بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرحیم آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر جس کا بہت عرصے سے ارادہ بھی تھا اور بہت ساری طالبات کی طرف سے فرمائش بھی تھی اس پر آج پہلا درس ہمارا ہے وہ ہے تربیت اولاد کے عملی اصول کیا ہیں اچھا اس کے اندر پہلے بات بیان کر دی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے خواتین ایسی ہوں جو ابھی شادی شدہ نہ ہوں وہ سوچیں کہ ہمیں فلحال اسی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سی خواتین ایسی ہوں جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں یا تربیت کے مرحلے سے ایک لحاظ سے گزر چکی ہیں وہ ان کو شاید اس میں دلچسپی محسوس نہ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی شادی کے عمر نکل گئی یا مثلاً اولاد ہی کسی کے نہیں ہوئی تو وہ اس کو کسی بہتی دلچسپی کے وغیر اس کو سنیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے ان سب کو بھی انتہائی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سننا ہے ان اصولوں کو سننا ہے اور کیوں اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے یعنی فقط وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو اس درست کو سنیں گے فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تربیت اولاد کے مرحلے سے جن کو گزرنا ہے بلکہ اور تمام افراد معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس کو اس مسئلے میں دلچسپی لے کے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری نہ ہو اور وہ کیوں ہوگا ایسا وہ ابھی آگے چل کر گفتگو میں ظاہر ہوتا رہے گا دیکھیں اس موضوع کو سننا اس وجہ سے ضروری ہے اس کی آگہی یوں ضروری ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کا فقدان سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز وہ ہے کہ جس میں یہ اولادیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ اور بچے ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے اور اسلام کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے ایک تو ہوتا ہے پرسنل نقصان ہونا کسی کا وہ تو ہوگا ہی خود اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیز دوسرا نقصان اس کے اندر یہ ہے جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا برشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور تمہارے عزیز و اقربہ بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں بدبخت یعنی بدقسمت اور یہ کب ہوتا ہے جب وہ افراد خاندان کے افراد بغیر کسی تربیت کے رہ جائیں یہ اس وقت ہوتا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ایک تو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرا اس سے خاندان بھی تمہارا برباد ہو کر رہ جاتا ہے بلکہ ایک تربیت کی بغیر بھی رہ گیا تو اس سے بھی شدید ترین نقصان پہنچتا ہے پورا خاندان کی بدنامی ہوتی ہے اور وہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے تیسرے نقصان یہ ہے اس کا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت کہ والدین اس فریضے کو انجام نہ دینے کے باعث والدین بھی آق ہو جاتی ہیں صرف اولادی آق نہیں ہوتی اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین اپنے فریضے کو صحیح معنوں میں جس طریقے سے عدا کرنا ہے ویسا عدا نہ کریں اچھا اگر اس کے مقابلے میں ابھی تو تفصیلات آگی سے علکہ رائیں گی اس کے مقابلے میں اگر کسی نے صحیح تربیت کر دی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو اور اسے خوب عدب اور اخلاق سکھائے اور اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے اس کے لئے آرام و آسائش مہیا کرے تو بیٹی اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی اور خالی بیٹی کے سلسلے میں روایت کے اندر تو یہی الفاظ آئے ہیں لیکن یہی چیز یقیناً بیٹے کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر اس کی تربیت صحیح ہو جائے تو فائدہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ جہنروں کے آگ سے انسان بچ جائے گا اگر اس نے صحیح طور پر تربیت کر دی لیکن ہمارے ہاں اولاد سے محبت کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اولاد سے محبت ہوتی ہر شخص اپنے اعتبار سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے تو دیکھیں جس انداز کی تربیت یا جس انداز سے محبت ہمارے ہاں رائج ہے یہ تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی جانور بھی بہت زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں بلکہ کہیں زیادہ ہمیں محبت کرتے نظر آتے ہیں انسانوں سے بھی بہتر محبت کرتے نظر آتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ دیکھا کہ کبھی کوئی جانور اپنے بچوں کو مار رہا ہو اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا ہو اپنے بچوں کو مثلاً بدقسمت اور بدبخت کہہ رہا ہو لیکن کیا ہے پیار و محبت کرتا ہوا جانور جو ہے وہ نظر آتا ہے یعنی وہ عام محبت جو کہ اولاد سے اپنے ہوتی ہے وہ جانور آپ سے کہیں زیادہ بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جسے اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم ان کو کھانا پکانے جسے کہ مائیں ہوتی ہیں کتنی ان کے لئے محنت کر رہی ہیں ایفرٹ کر رہی ہیں ان کو باپ کما کے لاکر دے رہا ہے تو یہ تو جانور بھی کرتے نظر آتے ہیں ان کے لئے دانا بلکہ ان کے موں میں پہنچانے کا انتظام جو ہے وہ کر رہے ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو فقط تربیت کہیں گے تو یہ جانور آپ سے بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہترین تربیت اولاد کے حق میں یہ ہوگی کہ چاہے والدین ہوں خوہ اولاد تربیت ایسی ہو کہ دونوں جنت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں صرف اس کے لحاظ سے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ کتنا اہم موضوع ہے یہ وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جب واقعی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دیتی ہیں تو اس کا پھل بھی ان کے سامنے ہیں ان کے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پاتے ہیں دیکھتے ہیں آیت اللہ محسین الحکیم اور ان کے بیٹے آیت اللہ باقعر الحکیم والد کی دست بوسی کر رہے ہیں بچپن سے بلکل صحیح ترین تربیت بچپن سے صحیح تربیت ہو تو وہ بچہ جو کل تک صرف ایک عام بچہ تھا لیکن کیا ہے صحیح تربیت ہو گئی رہبار معظم آیت اللہ خامنائی کی بچپن کی تصویر ابھی داڑی بھی نہیں نکلی موچھے بھی نہیں آئیں جوان بھی نہیں ہوئے لیکن کیا ہے کہ بہترین تربیت دین کی طرف راغب کیا والدین نے اور اس کے بعد جب وہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے شادہ اور مسرور سید محمد جواد خامنائی رہبار معظم کے والد گرامی ان کے ساتھ بیٹھے ہو یا خوشی کا حالہ میں کیا ہوگا ایک باپ کے لیے کہ اس کا تربیت کا کتنا بہترین نتیجہ اس کے سامنے اس انداز سے آیا اسی طریقے سے مثلا امام خمینی والدین کی بچپن کی تربیت دیکھی کبھی بھی بڑے افراد جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بچپن ہی سے بڑے ہونے کی طرف جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ابتدائی زندگی ساری فسق و فجور میں گزاری اور اچانک سے بعد میں کوئی ترن زندگی میں آیا اور بڑے ہو گئے نہیں بچپن کی تربیت ایک وہ عام بچہ جو کہ بلکل ایک عام بچہ ہی تھا لیکن کہہ کہ بہترین تربیت نے اس کو بعد میں فقی مجتہد آلام مجاہد یہ بنا دیا یہ والدین کی تربیت ہے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی بچپن اور جوانی ہی سے بہترین تربیت کا مظاہرہ آیت اللہ خوئی والدین نے ایسی تربیت کی اس کے بعد یہی مجتہد جو ہے مجتہد آلم ہوا یہ بچہ جو ہے بعد میں مجتہد بنا مجتہد آلم ہوا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے سامنے اسی سعادت مندی کی ساتھ ان کی دست بوسی کر رہے ہیں جیسے محسن اللہ حقیم کی کر رہے تھے اور سب تو یہ صحیح تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت آیت اللہ بہجت بلکل بچپن ہی سے بہترین تربیت والدین کی کہ اس کو ان کو اس رہا کے اوپر لگایا اس رہا کے اوپر آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان تمام عدوار کو گزارا انہوں نے اور اس کے بعد ایک ایسے عالم عارف کے اندر تبدیل ہو گئے کہ معاشرے کے اندر پھر نظر آیا کہ اس واقعی تربیت کے ایک سمرہ تھا جو کہ ہم کو نظر آتا ہے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے ساتھ یہ جو بچے سے بیٹھے ہوئے آیت اللہ سیستانی ہیں اتنی کم عمری سے ہی امامہ اور تعلیم دین اور اس کے اندر تربیت کے ان تمام مرحل سے گزر گئے پھر یہی والی تصویر اگر اس کے بعد پھر آپ تقریباً چالیس پچاس سال بعد اس تصویر کو لے جائیں تو اس کے بعد یہی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دونوں مجتحد اور فقی اور دونوں ہی اس کے بعد آلہ میں دورہ بنے تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی امام خمینی عباد قوم کی باہجاب خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ دیکھئے آپ علم حاصل کیجی اور خود کو اخلاق اخلاقی عامال سے آراستہ کیجی آپ کا دامان ایک مدرسہ ہے جس میں آلی مرتبت جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے یعنی باقاعدہ خطاب کے اندر اس بات کی اہمیت خواتین کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بہت سے خواتین کہتے ہیں کہ کیا مردوں کا اور شہروں کا اور باپوں کا کوئی رول نہیں ہے ان کی بار بار صرف ہم لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا آپ کو ایک اعزاز ہے ابھی آگے چل کے اس کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ آپ کو ہی خاص طور پر روایات کے اندر بھی اور تربیت اولاد کی جتنے بھی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر اٹی فائف پرسنٹ تقریباً جو ہے ماں کا ایک رول نظر آتا ہے یہ خواتین کا جب امام خمینی نے باقاعدہ کہا کہ آپ کا دامانک مدرسہ ہے جہاں پر جوانوں کی تربیت ہونا ہے اسی طرح سے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے جو باقر سیستانی باقاعدہ اس وقت یعنی مجتہد ہیں اور آپ جو درس خارج یا آپ مباعثہ جو ہوتا آیت اللہ سیستانی کے ساتھ خود بیٹھ کر مباعثہ جو ہے وہ کرتی اور مرد مجاہد بھی ہیں پچھلے تمام جو عدوار گزرے ہیں اس کے اندر باقاعدہ سامرہ میں فورس کے اندر شامل ہو کر لڑیں اسی طریقے سے آگا حسن نصر اللہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا مجاہد ایسی تیار ہو گیا نہیں ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے ماں کا ہجاب آپ دیکھیں ان کی عمر اسی کے قریب ہے اور اس کے باوجود عام طور پر خواتین سلیف پہننے میں اور اس میں کتنا مزاق اڑائے جاتا ہے جو خواتین سلیف پہننے کے کسی جگہ چلی جاتی ہیں لیکن اس میں جبکہ ان پر سے پردہ بھی ساکت ہو چکا شریعت بار سے لیکن ان کے ہجاب اور پردے کو جو ہے آپ دیکھیں تو ایسی ماں ہیں جب تربیت کریں گی تو یقیناً اس کے سامرات اولادت کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گی اچھا آپ دیکھیں اگر دو گھرانوں کا ہم تقابل کریں ایک وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر بے پردگی ہے فسق و فجور ہے نمازیں وہاں پر قضا ہو رہی ہیں روزے اس گھرانے میں نہیں رکھے جا رہے ہیں علم دین سے شغف کسی شخص کو وہاں پر نہیں ہے ایک بے تربیت یافتہ گھرانہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گھرانہ ہے کہ جہاں پر اسلامی تربیت ہو رہی اور جس جگہ ہجاب کے اوپر توجہ دی جاتی ہے جہاں پر بچوں کو علم دین کا شروع سے شغف اور شوق دلائی جاتا ہے وہ دوسرا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن سے بچوں کو محبت کروائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے ان کو دعاوں کا بچپن سے عادی بنایا جاتا ہے خود ان کے والدین خود جو ہے وہ بہت پابند شریعت ہوتے ہیں خود بھی شریعت کے اوپر عمل کرتے نظر آتے ہیں اور جتنی سائنسی ایجادات ہیں جو کہ ان کے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں ان کو ان کے خطرات سے آگا کرتے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں بتائیے دونوں میں سے کہاں کے بچے سادت مند ہوں گے پہلا والا گھرانہ جہاں تمام فسکوف حجور تھا تمام برائیاں تھیں جہاں بالکل تربیت کے پر توجہ نہیں دی گئی یا وہ جس میں بچپن سے ان تمام امور کے پر توجہ دی گئے بچپن سے جن گھرانوں میں موسیقیوں کو بچوں کو لگائے جاتا ہے بچے سنتے سنتے پھر کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے بعد میں اس کو چھوڑنا لیکن دیندار گھرانہ پیدائش کے وقت سے ہی اس کی تربیت کرنی شروع کر دی جاتی بچپن سے ہجاب کی عادت جو ہے ان کو ڈلوائی جاتی نمازوں کی ادائیگی کا ان کو بچپن سے پابند بنایا جاتا ہے تو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں تو وہی تمام چیزیں توجہات ان کے پر اس کے سمارات نظر آتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا اور باقاعدہ بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں کچھ بنایا ہے خاص طور پر اب تو پاکستان کے بھی کتنے بچے اس طرح سے ہو گئے ہیں تربیت یافتہ اور حافظ قرآن بھی ہو گئے ہیں یہ سید محمد حسین طبعہ طبعہ جو درس خارج کے لیول تک بھی پہنچ چکا ہے اور حافظ قرآن تو جو والدین دیکھی ہوشیار تھے انہوں نے اس بہتلین قسم کی تربیت کی ان کے بچے واقعاً بن گئے اور وہ آج اس کا پھل پا رہے ہیں جو غافل رہے ان کے بچے بگڑ گئے آج سر پکڑ کے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور پلوں سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ تقریباً مایوسی سی ہونے لگی ہے کہ شاید یہ اب کبھی صدریں گے نہیں تو دیکھئے اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو لوگ پھر والدین کو برا بھلا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا تربیت یافتہ بچہ والدین کی تربیت کا ایک چلتا پھرتا ایک شہکار اور اشتہار ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں حتیٰ کہ خود معصومین نے بھی اپنے آپ کو بمنزلے والدین کے کہا ہے اور خود ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس کی ونہ پر لوگ ہمیں برا کہیں اس لیے کہ نالائق بیٹے کے عمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو باعث ننگوار یا باعث عیب نہ بنو یعنی والدین کو برا کہا جائے گا کہ تم نے اس کی کیوں صحیح تربیت نہیں کی ایسا بچہ خراب کیسے نکل گیا تو امام نے خود اپنے آپ کو بمنزلے والد کے رکھا ہے کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں برا بلا اس انداز سے نہ کہیں تو اچھا ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ دو گھرانوں کا بھی تقابل آپ کے سامنے پیش کیا تو ظاہر ہے فسق و فجور کے محول کے لحاظ سے اور اچھی تربیت یافتہ اولاد ہونے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ دونوں گھرانے اور دونوں کی اولادیں ایک طرح سے ہوں اچھا اگر چاہے یہ ضرور بات ہے کہ اس میں صرف والدین کا رول نہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں باقاعدہ اتنے سارے فیکٹرز بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں والدین خود بہت بڑا فیکٹر ہے سکند لیکن بچے کے دوست اس کی ان کی اگر نگرانی صحیح طور پر نہ کی تو بھی بچہ خراب ہو جائے گا قریبی رشتہ دار وہ بھی بچے کو انفلوائنس کرتے ہیں چھوٹے اور دیگر بہن بھائی ایک بچے کی طرف توجہ زیادہ ہوگی دوسروں کو چھوڑ دیا آپ نے ابتہ میس سمجھ کے نظر انداز کیا وہ اثر انداز ہوگا ارد گرد کا محول اس کے اوپر بھی والدین کو توجہ رکھنی ہیں گلی محلے میں کہاں جا رہا ہے اٹھنا بیٹھنا کتنی افراد کے ساتھ ہے وہاں سے بھی اس کو وہ بھی اثر انداز ہوگا اس کے بعد گھرلو محول گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ہر وقت گالم گلوچ ہو رہی ہے گھرلو افراد کے تعلقات آپس میں خراب ہیں بچے کی تربیت یہاں صحیح طور پر نہیں ہو سکی خود سکول اور مولنم ایسے سکول میں آپ نے کرا دیا اچھا سکول ہے بہترین سکول ہے بہت سٹینڈرڈ والا سکول ہے لیکن انتہائی فسکو خجور والا محول ہے اور اس کے بعد بچہ وہاں پر خراب ہوتا چلا جا رہا ہے مولنم اس کا ایک بہت بڑا رول اس کے اندر ہوتا ہے اگر صحیح طور پر آگے چل کے جیسے جیسے ہم تربیتی مرحل میں آگے جائیں گے اس میں اس کا ایک رول آئے گا کہ مولنم کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور کتنے بدبخت ترین جو نسبی ادبار سے بدبخت افراد تھے وہ مولنم کی وجہ سے فقط جو ہے وہ تبدیل ہو گئے اس کے علاوہ میڈیا اور سائنسی ایجادات یہ بچے پر اثر انداز ہو رہی ہیں یہ کمپیوٹر اثر انداز ہو رہا ہے انٹرنیٹ اثر انداز ہو رہا ہے موبائل فون اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں ان سے بھی کس طریقے سے اور ٹی وی وغیرہ سے ان کو اس کے مفاصد سے کیسے بچانا ہے تو فقط والدین یہ نہ سمجھیں کہ بس صرف ہمارا صرف صرف اچھی باتیں ہم ان کو بتاتے رہے ہیں ہم نے تہیں تربیت کر دی اتنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے یہ سارے بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں اور صرف ایک معمولی سی اس سے اقدامات کر کے کہ معمولی سے اقدامات کی اور سوچا کے بس ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا یہ کافی نہیں ہوگا تو اتنی ساری آپ نے دیکھا کہ پھر میں نے کہا کہ وہ افراد جو کے صاحب اولاد ہیں فقط ان کی ذمہ داری نہیں جن کی شادیاں بھی ہونے باقی ہیں یہ جو مسئلہ ہے ان کی بھی ضرورت ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہے یا جن کی شادی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ہے وہ خود قوم کے بچوں کی تربیت کر کے اس تمام ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکتے ہیں بلکہ آگے چلکے میں بتاؤں گا ان افراد کے لیے ذرا سہولتیں اور اسلام کے لحاظ سے زیادہ ہیں بہت سارے جھمیلوں سے ان کو بچایا گیا ہے اور ثواب پورے کا پورا دیا گیا ہے بلکہ وہ سکتا ہے زیادہ ثواب دے دیا گیا تو دیکھئے یہ جو اولاد ہیں اس کی سعادت اصل میں آپ سے وابستہ ہے یہ نہیں وہ افراد کے جو کہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں جب بھی ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو فرزن کا حق یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھو کہ تم اس کی اصل و اساس ہو اس کی سعادت اور شقاوت تم سے وابستہ ہے اس کی تربیت تمہارے ذمہ ہیں دین کی باتوں سے آشنا کرنا تمہارا فریضہ ہے اچھے اور نیک کاموں میں اس کی مدد کرو تاکہ وہ باقاعدہ خدا کی عبادت کر سکے بس اتنا یاد رکھو کہ اگر اس کی تم نے اچھی تربیت کی تو تم کو اس کا سواب ملے گا اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی اور غافل رہے اور اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا آگے چل کر ہو سکتا ہے روایات جو ہے وہ بیان ہو کہ کس طریقے سے قیام ایدان قیامات میں اولاد شکایت کریں وہ جو آپ سنتی ہیں کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا بیٹا باپ کو دیکھ کر بھر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر فرارست کیار کرے گا وہ اس وجہ سے کہ حقوق ادا نہیں کیا ہوں گے بیٹا کہے گا مجھے والدین نے یہ چیز بتائی نہیں تھی بچپن سے میری صحیح طور پر تربیت ہوتی تم اس طرف نہیں جاتا والدین نے بس مجھے پیدا کر کے اس انداز سے چھوڑ دیا بغیر تربیت پروردگار ان کو پکڑ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اب ان کو اپنے فرائز یاد آئیں گے کہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا اور ایک دوسرے سے فرارست کیار کریں تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں ماں کو علل خصوص محاذ کو نہیں چھوڑنا ہے ان کے لیے جو تربیت ہے اولاد کا محاذ ہے اس کو چھوڑوانے کے لیے ان سے بہت سازشے کی جارہیں دیکھیں بچوں کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہوتی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماں سے اٹیجڈ فیل کرتے ہیں باپ سے اتنا زیادہ ویسا اٹیجمنٹ محبت والا بچوں کو نہیں ہوتا لیکن اگر ماں فقط دیگر سرگرمیوں کے اندر رہیں اور فقط اور فقط اپنے آرائش وغیرہ کے سلسلے کے اندر جو ہے مشغول رہیں اور تربیتی امور پر ویسی توجہوں نہ دیں کہ جیسے ان کو دینی چاہیے دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے آپ کو اپنے حقیقی محاذ سے ہٹانے کے لیے بہت سارے چابق دستی کے ساتھ پلین کیے جا رہے ہیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں بہت انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے میں پڑھائی کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن آپ کو انسینٹیوز کی بات کرو کسی طریقے سے آپ کو گھر سے باہر نکال کر اور آپ کو کیونکہ خالی صرف یہ والی پڑھائی کی حد تک تو اچھی بات رہی لیکن اس کے بعد کیا کہا ہے کہ نہیں اچھی جوب تاکہ لڑکیاں کر سکیں اور آپ کو انسینٹیوز دے کے آپ کو مشقتوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں آپ کو جوبز پروائٹ کی جا رہی ہیں جوبز میں پرائیوریٹیز دی جا رہی ہیں اسمبلیوں میں سیٹیں مختص کی جا رہی ہیں کہ آپ کی بہت ہمدردی میں ہو رہا ہے اگر کوئی خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو منوا لیا اور بلاخر عورتوں نے اپنے مقام کو حاصل کر لیا ہے تو یقین کیجئے کہ انتہائی بڑی ہماقت اور بےوقوفی علامہ نے اس کے بات بہت کام کیا ہے کہا کہ جب سے یہ انڈسٹریلائزیشن وغیرہ ہوئی تھی اس کے بعد چیپ لیبر کے طور پر کم اس میں تنخواہوں کے اندر عورتوں کو انسینٹیوز دیئے کہ باہر نکالا گیا پہلے اور کیونکہ یہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتی ہیں تو لہٰذا ان کو اشتہاری کمپنیوں نے ان کو ہائر کیا اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے استعمال کیا اتہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹریکٹر کا ٹائر بھی بیچنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ عورت کو اشتہار میں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ سب آپ کو اپنے اصل مہاں سے ہٹانے کے لیے ہیں ہر سنف کا دیکھیں اپنا ایک کام ہوتا ہے گاڑی کا بھی دیکھیں سٹیرنگ کا جو ہے ایک الگ کام ہے اور ٹائروں کا ایک الگ کام ہے اور کلچ کا ایک الگ کام ہے اور گیر جو ہے ان کا ایک الگ کام اور ہر شخص اپنا سٹیرنگ جو ہے ٹائر کا کام کرنے لگے ٹائر جو ہے وہ کہے کہ میں جو ہوں گیر کا کام کروں گا تو وہ گاڑی کبھی چل نہیں پائے گی آپ کا اسلام نے کچھ اور ذمہ داریاں دی ہیں مرد کے لیے کچھ باہر کے کام رکھیں اور یہ جتنے ہی آج کل عہدے دیے جا رہے ہیں ملازمتیں دی جا رہی ہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں یہ تمام ظاہری ہوتے یہ مقام مادری سے بہت کم یہ وہ تربیت یافتہ جو اللہ نے آپ کو آپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے اس تربیت کے نتیجے میں اور آپ نے انتہائی چپراسیوں کی اور ریسپشنسٹوں کی اور جو چھوٹی موٹی اس طرح کی جابز اور جو ہے وہ آپ اس کو ٹھوکر مار کے جنت کو ادھر ادھر کی تلاش کے اندر نکل جائیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فل ٹائم کام ہے جیسے کہا جاتا ہے نا لوگ کام سے اپنے ہٹانے کے لیے بھائی علماء حضرات جو ہیں یہ آخر کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے کوئی بزنس کیوں نہیں کرتے کوئی ملازمت کیوں نہیں کرتے وہاں سے کام آئے اس کے بعد تبلیغ دین کریں تو آپ یقین کیجئے وہ عالم کبھی رہنی پائے گا جو اتنا فل ٹائم کام ہے تبلیغ دین کہ اس میں اگر وہ ملازمت کرنے جائے گا تو ملازم ہو کر رہ جائے گا کچھ علماء نے باقاعدہ کے باقاعدہ اپنا بزنس کرنا شروع کی آج وہ فقط بزنس میں نہیں ہو کر رہ گئے اور تبلیغ کا کام ان سے چھوٹ گیا اگر وہ اس کو آپ کارپینٹر بنائیں گے تو وہ عالم کارپینٹر بن جائے گا پھر تبلیغ دین کا کام نہیں کر سکتا یہ فل ٹائم کام ہے اسی طریقے سے عورتوں کا جو تربیت کا کام ہے معاشرے کی تربیت کا کام یہ فل ٹائم کام ہے اس کے اندر دیکھیں تمام چیزوں کے اندر ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے عورتوں کے حقوق میں کہا جاتا ہے عورتوں کے اتنے حقوق اتنے حقوق اتنے حقوق ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے وہ ہے عورت کا عورت ہونا وہ سنف نازک ہے اس کے اندر جسمانی اعتبار سے وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دیں بہار کے بھی کام سارے کرے کما کر بھی لے کر آئے ملازمتیں بھی کرے گھر میں بھی آئے بچوں کو بھی سنوال لے شہرداری بھی کرے گھر کے دیگر افراد کے کام بھی کرے یہ تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر گائے جو ہے بیل کا کام اپنے ذمہ لے لے گی تو سوچیں کتنا زیادہ اس کے لیے پریشان کن بات ہو جائے گی یہ سارے کام آپ کو یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو جاپس کے اندر جو ہے وہ انسینٹیو دے کے بلائے جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور کبھی ضرورت ہو تو انسان کو اپنے ضرورت کو پورا کرنا چاہیے لیکن بہرہ لیے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو چیز فراموش کر دی گئی ہے عورتوں کے حقوق میں وہ ہے عورت کا عورت ہونا عورت جو ہے یعنی اتنے ہارڈ ورک کے لیے نہیں ہیں کہ مثلا جو سنف نازک تھی اس کو گویا ایک لحاظ سے اس سے نہ بیگار لینا شروع کر دیا ہے اور بالکل وہ والی صورتحال ہو گئی ہے یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ کام اگر آپ اپنے سرکیوں پر لے لیں گی کہ گھرداری کے بھی سارے کام کریں گی ملازمتوں کے بھی بہر سارے کام کریں گی کب آپ تربیت کر سکیں گے آپ کو اپنے محاظ سے ہٹا دیا جائے گا اور نتیجہ یہ ہے کہ عورت کی وہ شخصیت ختم ہو کے رہ جائے گی جس سے کے لیے پروردگار نے اس کو پیدا کیا محاشیات میں سے کولو کا بیل بنا کر گویا سنف نازک کو سنف کرخ میں بدلنے کی ایک سازش کی جاری کتنا ہی اچھا آپ اس کو لباس پینا دیں کچھ کر دیں اس کو لحاظ سے یہ افراد اتنے زیادہ مشقتوں کے اندر ڈال کر اور اس کی تعریفیں کر کے اس کو اس کے حقوق بظاہر جو اس کے حقوق ہیں لیکن اور مشقتوں کے اندر ڈال رہے ہیں اچھا اب دیکھئے ایک اور بھی بات کہ دیکھئے جو اصل محاظ ہے اس کا وہ ہے تربیت اولاد نسلوں کی فل ٹائم تربیت کا کام اس سے چھینہ جا رہا ہے دیکھے اکثر لوگ تربیت کی معاملے میں ایک چیز فراموش کر دیتے ہیں جیسے بھی میں نے عورت کے سلسلے میں کہا کہ اس کا عورت ہونا فراموش کر دیتے ہیں اسی طریقے سے تربیت میں ایک چیز اور بھی ہے وہ ہے بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دیتے ہیں کتنے آج کر اس طرح کے آگئے ہیں کچھ لوگ بہت اتنے ایکسٹریمیسٹ بازاقت ہو جاتے ہیں کہ چار یا پانچ پانچ سال کی عمر کے بچے سے باقاعدہ اٹھا کے اسے نماز شب پڑھو آ رہے ہیں تو برستی تو یہ بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دیا گیا تو خواتین کے لیے میں ایک بات اور بتا دوں بہرحال اتنا ضرور ہے کہ خواتین اس بات کو خدا نا خواستہ مسیوس کرنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں اسلام نے جو ایک عورت ہے بیوی کے طور پر اس پر فقط تین واجبات رکھیں تین واجبات باقی سب جو چیزیں مستحبات ہیں لیکن اس کو مسیوس نہ کرے گوئی کیونکہ گھر بہرحال انہیں مستحباتی سے چلتے ہیں واجبات کیا ہیں پہلا تو واجب شادی شود عورت پر تمکین ہے ازدہ واجب شوہر کے حق کے اعتبار سے دوسرا واجب ہے اپنے جسم سے تمام غیلازتوں اور گندگیوں کو دور کرے جو شوہر کے لیے کراہیت و نفرت کا سبب بنیں گے دوسرا واجب ہے اور تیسرا واجب ہے بس شوہر کہ اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالے اس کے علاوہ آپ پر کچھ واجب نہیں واجب کچھ بھی نہیں یعنی دوسرے الفاظ میں گھر کا کام کاج کرنا واجب نہیں جتنے بھی اور گھرے لو اس انداز سے کام ہیں کوئی بھی کام کرنا آپ کے لیے واجبات میں سے نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال گھر اسی طریقے سے چلیں گے گھر مہر و محبت سے چلتے ہیں مستحبات سے چلتے ہیں عصار و قربانی سے چلتے ہیں وہ قوانین اور یہ سب کچھ کے استعمال کر کے گھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکسا بگڑی جاتی سبا اس کے کہ دوسرا بھی اتنا ہی قوانین کا احترام کرنے والا ہو تو پھر چلیں وہ اس کو لیکن کم سے کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پر واجبات کیا ہیں باقی چیزیں آپ مستحبات انجام دیتی اچھا اب اتنے کم واجبات دیکھا جائے تو ایک دو تینوں چیزیں بتائیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام آخر آپ کو دیگر ذمہ داریوں سے اتنا فارغ کیوں رکھنا چاہتا ہے ایک عورت کو کبھی سوچ بیچار کرنا چاہیے ہیں واجبات تو فقط اتنے کم ہیں آپ پر ہاں آپ کے لئے اگر وہی سمام چیزیں گھرے لو ذمہ داری کو واجب قرار دے دیتا تو آپ کہتے کہ بھئی پہلے سے ہمارے پر دیکھتی اتنی ذمہ داریاں ہیں اسلام نے ڈالی ہیں پھر کہاں تربیت وغیرہ کا موقع سے مل سکے گا تو اسلام نے جو عورت کو اتنا فارغ رکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ مستحبات اور مباہت وغیرہ بہت سارے اپنے ذمہ آپ نے لے رکھی ہیں اس کا ثباب آپ کو ملے گا لیکن اصلاً اسلام آپ کو ان فارغ کر کے آپ سے تربیتی کام لینا چاہتا خالی رکھنے سے ہمیشہ ورنہ کیا ہوتا اگر کوئی اور کام نہ ہوتا اور فقط خالی رکھا جاتا تو وہ فارسی کا ایک وہ ہے نا کہا بھر کہ خانہ خالی رہ دیومی گیرت اگر گھر خالی ہو تو وہاں پر بھوٹ پرید بسیرہ کر لیتے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ اسلام ایسا تو نہیں رکھنا چاہتا کہ اس سے نقصانات ہونے لگیں کیونکہ خالی گھر جو ہے آپ کو پتا ہے وہ دماغ جو ہے وہ ڈیویس ورک شاپ یہ شیطان کا جو کارخانہ وہ بن جاتا ہے تو بہرحال اس سے بہت زیادہ غفلت آج کل ہو رہی ہے ماں ہی سمجھتیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکول کے لیے تیار کر دیں ان کے لیے کھانے پکائیں ان کے لیے ٹیوشنز پر لائیں اور لے جائیں یہ سوچتیں ہیں بہت بڑا ہم نے جو ہے گویا جو ہے کام کر دی ہے یہاں تک کہ اس کا کسی بھی پروفیشنل کالیج یا یونیورسٹی کے اندر اس کا جو ہے وہ داخلہ ہو جائے وہ اچھی طریقہ سے پڑھ لکھ جائے پھر اس کی شادی وغیرہ کر دی جائے بس ہم اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو گئے یہ والے جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں نہیں یہ ساری یہ تربیتی امور کے اندر یہ ایک اچھا شہری بنانے کے حوالے سے تو ہو سکتی ٹھیک ہے اچھا پڑھ لکھ جائے گا قانون کی پازاری کرے گا شادی ہو جائے گی کہیں ملازمت و کاروبار لڑکا کر لے گا ہے لڑکی بھی کسی جگہ پہ لگ جائے گی تو بہرحال یہ کہہ اچھا شہری لیکن یہ ان کی آقیبت بخیر کرنے کے لیے اور تربیتی امور اس کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ تربیت فقط یہی نہیں ہمانے ہاں تربیت فقط اس کو سمجھے گی تربیت میں مذہبی تربیت الگ ہوتی ہے دینی تربیت الگ ہوتی ہے اس کی فکری تربیت بچے کی الگ ہوتی ہے جسمانی تربیت الگ ہوتی ہے روحانی تربیت الگ ہوتی ہے اخلاقی تربیت بچے کی الگ ہوتی ہے علمی لحاظ سے تربیت وہ الگ ہوتی ہے بہت ساری تربیت کی اقسام ہے آپ نے فقط ایک شعبے کو لے لیا جسمانی تربیت اور باقی سب تربیتوں کو چھوڑ دیا آپ نے صرف کہا کہ دنیاوی تعلیم صرف ایک چھوٹا سا سیگمنٹ اور فریکشن تھا اس تربیت کا آپ نے کہا فقط میں نے یہ لے لیا باقی سب کو چھوڑ دیا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو اچھا آپ دیکھیں وہ بھی میں نے ان کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ افراد کے جن کی مثلا اولاد نہیں وہ بھی اگر خدا کی تقدیر پر راضی برہ رضا رہیں تو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ بے اولاد افراد بھی یہ ان کو قیامت کے بعد جنت میں اس بات کی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ یہ اپنی اولاد کو وہاں خلق کر سکیں اور یقینا ان تمام افراد سے ان کا درجہ ایک الگ سے بلند ہوگا جیسے کہا جاتاں دنیا میں جو بھی محرومیاں ہیں آخرت من کا ازالہ ہو جائے گا مثلا اگر کوئی شاہ سنابینہ اس دنیا کے اندر رہا ہے اب اس کی بسارہ دیگر جنتیوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ ان سے کہیں زیادہ دور تک دیکھ سکے گا کوئی جسمانی عزب یا نقص کے اعتبار سے دنیا کے اندر پروردگار نے اسے کسی مسئلہت کی وجہ سے کوئی نعمت اس سے لے لی تھی اس کی بہت ساری مسئلہتیں ہوتی ہیں تو اس کو اگر وہ رازی برازہ رہے تو آخرت میں اس کو کہیں زیادہ دیا جائے گا تو اسی طریقہ سے بے اولاد بھی ہے اپنی اولاد کو وہاں پر خلق کر سکیں تو دیکھیں اب یہ جو ہے جن کی اولاد نہیں ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم اس مسئلے میں دلچسپی لے کر کیا کریں نہیں وہ یہ سوچیں کہ پروردگار نے ان کو اپنی عبادت کے لیے تنا زیادہ فارغ کر دیا ہے اور کہ قوم کے بچوں کی وہ تربیت کا بیڑا اٹھائیں اور بھرپور دین خدا کیلئے کام کریں یعنی اگر وہ ان کی اپنی اولاد ہوتی اور اس کی وہ تربیت کرتی ان تمام پریشانیوں کو اٹھا کر ان تمام پریشانیاں ان سے گویا لے لی گئیں اور صرف تربیتی کام ان کے ذمہ سپورٹ کیا گیا کہ وہ قوم کے افراد کیلئے آگے آئیں علاقوں میں دروس منقض کروائیں کوئی ایسا سیمینار کوئی ایسا ورکشاپ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے دیگر لوگوں کو اس سے فائدہ اور قوم کے جو اور اولادیں ہیں لوگوں کی ان کی کوئی صحیح طور پر تربیت ہو کتنا روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ افراد کے جو کہ معذور ہوتے تھے کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے پیغمبر ان کو کہتے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں پر جاتے اور یہ والی خدمت انجام دیتے تو وہ تمام فائدے ان کو جہاد کے بغیر زخمی ہوئے بغیر کوئی مشقت اٹھائے بستر پر لیٹے لیٹے ان کو جہاد کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا اور آج بھی کتنے عامال ایسے ہیں جن سے اس طرح کا ثواب لیا جا سکتا ہے تو فقط وہ افراد اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں اور عملاً اس میدان کے اندر آگے آجائیں کہ چلیں ان کی اولاد اگر نہیں بھی ہے تو بھی اس سلسلے میں وہ کام کر سکتے ہیں اور ثواب سارا اٹھا سکتے ہیں لیکن تربیت اولاد سب سے نظر انداز ٹوپک ہے کراچی سے خیبر تک اگر آپ ہر چیز کا آپ دیکھیں آپ کو بے پناہ ادارے مل جائیں مثلا آپ بیوٹی پارلرس ہی کو لے لیجائے پورا اخبار اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جگہ جگہ کراچی سے لے کر خیبر تک بیوٹی پارلرس اور کون کون سے ادارے اور ووکیشنل ٹریننگ اور فلان عورتوں کی ٹریننگ اور مردوں کی اور کتنے ادارے نہیں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ادارے لیکن کوئی بھی ایک ادارہ آپ کے علم میں ایسا ہے جو تربیت اولاد کے حوالے سے اچھی تربیت کرنے کے حوالے سے کوئی ادارہ ہو کہ یہاں پر ہم تربیت اولاد کے کورسز کرواتے ہیں ایک بھی نہیں کہیں کوئی سیمینار دیکھنے میں آتا ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر آج فلان جگہ کے اوپر تین روزہ جو ہے مثلا ایک سیمینار کرائے جا رہا ہے کوئی ورکشاپ کروائے جا رہا ہے نہیں ہمیں یہاں پر کہیں نظر نہیں آتا اتنا نظرانداز ٹوپک جو اتنا اہم ترین ٹوپک تھا کسی جگہ نظر نہیں آ رہا ہے البتہ ہمارے برادر اسلامی مولک ایران کے اندر باقاعدہ تربیتی جو ہیں وہ کورسز منقض کی جاتے ہیں اس سلسلے من کو کتابیں پروائیڈ کی جاتی ہیں خواتین کی ہوتی ہیں ہم اس کے اندر حتیٰ کے علماء تک ان تربیتی کلاسز کے اندر آ کر شریک ہوتے ہیں یعنی مربی کی تربیت جسے کہا جاتا ہے جو تربیت کرتا ہے اس میں مربی گئتے ہیں خود مربیوں کی تربیت کے الگ سے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ دینی طالب حتیٰ کے علماء تک جا کر شریک ہوتے ہیں بہرحالی ایک فن کتنے مہاں پر ایسے ادارے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ دیکھ کے رشک آتا ہے یعنی شادی شدہ عورتیں اور جن مستقبل میں جن کی شادیاں ہونا اور تربیتی امور انجام دینا ان کی پہلے سے تاکہ ٹریننگ ہو جائے کتنی ایسے دیکھئے ایسی چیزیں ہیں اور باقاعدہ اس کے بعد پھر ان کے ایگزیمز تک لیے جاتے ہیں اور یہ فقط ایک آدمی اس طرح کی بہت بے شمار وہاں پر ادارے جو ہے کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ علماء کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ آپ تربیت اولاد کے موضوع پر کن نقاط کو لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کر رہا ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے ان کے دماغوں کو کون کونسی چیزیں آپ کو ڈالنی کہ علماء تک کی تربیت وہاں پر جو ہے سنداز سے ہوتی تو اور اسی طریقے سے بچوں کی نوجوانوں کی ان کے جو مربی ہیں جو ان کی خود تربیت کریں گے ان کی اپنی تربیت کی ضرورت ہوگی جب بھی تو وہ دوسرے کسی کی تربیت کر سکیں تو دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو خیال رکھنا چاہیے اور یہاں پر کاش کوئی اس آواز کو سنیں اور کسی کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو کچھ آپ میں سے خواتین آگے آئیں کچھ علاقے کے اندر کوئی ضروری نہیں کوئی بہت بڑا ادارہ اور امام بارگاہ کے اندر بھی ایک روزہ سیمینار دو روزہ یا تین روزہ کوئی ورکشاپ یا اس طرح کی کوئی چیز بھی کروائی جا سکتی جس میں علاقے کی عورتوں کو جمع کیا جائے ان کو ان کے فرائض سے آگاہی دلوائی جائے ان کو جو ہے پروائیڈ کیا جائے باقاعدہ کہ کس طرح سے دربیت کرنی چاہیے آیت اللہ ابراہیم و امینی نے جنہوں نے اس موضوع پر کافی کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں کوئی ایسا قانون بنا سکتا کہ جب تک شادی سے پہلے یا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اس کورس کو کرنا لازمی قرار دیتا جس میں خان کی زندگی کی تمام معاملات سکھائے جاتے تربیتی اولاد کے تمام امور سکھائے جاتے پھر ایگزائم کالیفائی جو کر لیتا اس کو ایک سیٹیفیکٹ دیا جاتا کہ اب یہ شادی کرنے کا اہل ہو گیا اس نے تمام باتیں سیکھ لیں کاش میں اسے کوئی قانون بنا سکتا دیکھئے ایسے قوانین بہت سارے ایسے ہیں جو حکومتیں اگر چاہیں تو اس کو امبلیمنٹ کر سکتی ہیں جیسے خود انڈونیشیا کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر جب تک کوئی شخص شادی اگر کرنا چاہے تو جب تک حج نہ کر لے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے قانون ایک لحاظیاب ہو سکتا ہے اس میں کچھ قوم اور خرابیاں جو ہیں وہ کوئی نکالے لیکن بہرل ایک اچھی جیس سے بہت کم عمری میں جنو جوان وہاں پر ان کے حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے ہاں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اکثریت جب وہاں جاتی ہے تو اکثر حکومتیں سعودی عرب کو باقاعدہ شکایت کرنا پڑی کہ اتنے بوڑے افراد وہاں پر بھیج دیتے ہیں جو جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں حج کرنے سے بھی پہلے تو جوانی میں انسان حج کر لے تمام چیزوں سے تو بہرل ایک اچھے قانون کے طور پر تو کہتے ہیں کاش میں کوئی ایسا قانون بنا سکتا کہ باقاعدہ کوئی سرٹیفکٹ پروگرام ہوتا کوئی ایک کورس ہوتا تین مہینے کا چھے مہینے کا کہ اس کو کوالیفائی کر لے تمام چیزیں سیکھ لیا ابھی شادی کے لئے لیجبل مثلا کسی جگہ کوئی اگر ذمہ داری سنبھالنا چاہتا ہے اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے پائلٹ بننا چاہ رہا ہے وہ ڈائریک جا کے اس کو پائلٹ کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے تو یہ تو سب کو ڈوب ہوئے گا تو اسی طریقے سے اولاد پیدا ہو جائے گی اور یہ بے تربیت یافتہ اچھے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مرحلے وائل بیان کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری چیزوں کا ٹائم نکل چکا ہے یعنی وہ افراد کے جو تربیت جن کی اولادیں پیدا ہوئے ہیں کتنی ایسی چیز تھیں جو بہت شروع میں جن کا خیال رکھنا تھا وہ وقت نکل گیا تو جب بھی ہے کہ یہ پہلے سے ایسی تمام چیزیں سیکھ لی جائیں تاکہ ان مرحلوں کے اوپر ان عامال کو کرتے ہوئے انسان جائے اور پھر دیکھے گا کہ وہ کتنا اس کو اس بچوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی اور معاشرے سے بلکل ایک الگ طرح کے بچے وہ نظر آئیں گے جو اس طرح کے تربیت یافتہ ہو تو اب دیکھیں کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اس مربی کو پہلے ہمیں آج یہ اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں دیکھئے کوئی بھی شخص جو کہ تربیت کرتا ہے اس کے اندر بھی تو کچھ صفات ہونی چاہیے سب سے پہلے تو اس کی معلومات کتنی وسیع ہونی چاہیے جو تربیت کسی اور کی کرے گا اسے خود بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے تو علماء کہتے ہیں مربی کے اندر یا ماں ہوں یا باپ ہوں ان کی جو پہلی خصوصیت ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے خدا اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے ایک للہیت اور اخلاص اور اللہ اس کے دلوں دماغ میں ہونا چاہیے ورنہ دنیاوی مقصد کے لیے بھی اولاد کو پالا جا سکتا ہے دنیاوی لحظے پڑھ لکھ جائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اچھا کھانے کمانے لگے گھر بارش کا ہو جائے اولاد ہو جائے بڑھا پہ کا ہمارا سہارا بن جائے اچھا خیری بن جائے تو دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے فریضہ آیت کیا ہے اور اللہ کی طرف سے جو احکامات اس سلسلے میں ہیں ان چیزوں کو وہ کرے تاکہ جس سے بچہ اس کا سعادت مند بن سکے اور اپنے آپ کو خود بھی جہنم سے بچا سکے اور اپنی بعد میں آنے والی اولادوں کو بھی تو اللہ اس کے دیکھیں بہت ساری ایسے موقع آتے ہیں جس وقت اللہ دماغ سے نکل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ غصے کی حالت میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بچے کی تربیت سے مانا کیا یعنی جس وقت آپ شدید غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اس میں بچے کی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی آپ فقط اپنا ذاتی غصہ بچے پر نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے کیوں امیر المومنین علیہ السلام اس کافر کے سینے سے اتر آئے تھے اور غتل کرنے کا ارادہ اس کو ترک کیا تھا کہ اس وقت میں میرا ذاتی غصہ کہیں اس شخص کے اوپر نہ ہو جائے میں اللہ کے لئے اس کو غتل کرنا چاہتا ہوں تو قربتاً الاللہ کے نیت باقاعدہ والدین اپنی نیت کو آج سے تبدیل کریں کہ ہم اللہ کے لئے قربتاً الاللہ اللہ ہمارے دماغ میں ہے ہم اس کی وجہ سے اس کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنی اولاد کو تربیت دینے کا بیڑا اٹھا رہے ہیں یہ پہلی چیز دوسرے چیز یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو بھی مربی ہوگا اسے اپنے علم بڑھانا پڑے گا تربیت مجھے کیسے کرنی ہے دیکھیں کوئی بڑا باورچی بننا چاہے اچھکل ٹی وی پر کھانے پکانے کے بڑے پروگرام اور اسے ایک بڑے شیف اس کے اندر آ رہے ہیں اور اس کو کھانا پکانا ہی نہ آتا ہو مثلا تو وہ دوسروں کو کھانا پکانے سکھانے چلا ہے وہ تو کیا ہوگا کہ یہ اس کو اپنا علم بڑھانا پڑے گا جو بھی تربیت کرنے والا ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی کتابیں تقریباً دس گیارہ بارہ کتابیں تو ایسی ہیں جو مارکیٹ میں تربیت یا اولاد کے عنوان سے اچھی کتابیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اردو زبان میں اور فارسی عربی میں تو خیر بہت زیادہ ان کی بڑی تعداد ہے لیکن بہلال اردو زبان میں بھی گیارہ بارہ کتابیں ترجمہ ہو گئیں تو والدین کو چاہیئے سب سے پہلے تو وہ کتابیں خرید ہیں اس کے بعد بہت ساری کتابیں ہیں اس کے علاوہ علماء کے بہت سے دروس ہیں یعنی خود ہمارے استاد محترم نے اپنے درس میں بیان کیا تھا کہ ستر اسی کے قریب تو میں ہی اس موضوع کے پر درس دے چکا ہوں تو یہ دیگر صاحبانیں جو ایمان مخلص والدین ہیں ان سے انسان مشورہ لے یعنی جو مربی ہیں اس کو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنے علم کو بڑھانا ہے علم بڑھانے کی کتابیں طریقہ ہو سکتا ہے علماء کے درس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر سنسیر والدین یا تجربہ کار والدین ہیں جنہیں انہیں اچھی اولادوں کی تربیت کی ان سے انسان کانٹیکٹ کرے ان سے طریقہ کار پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا طریقہ کار کیا کہ آپ کے بچے اچھے نکل گئے ہمیں بھی وہ چیزیں بتائیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ٹپس وہ آپ کو دے دیں کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے بچے بھی جو ہے وہ نیکو کار ہو جائیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ دیکھئے آپ کے والدین کے عمل کو دیکھتا ہے ایک ایک چیز وہ observe کر رہا ہوتا ہے وہ زبانی واضح و نصیحت نہیں سنتا حتیٰ کہ جو ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کوپی کرنے ہی کوشش کرتا ہے چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو تو اچھا دیکھیں بڑے لوگوں کا یہ بھی یہی حال ہوتا ہے جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے چالیس سال تک عملی طور پر پہلے نا عمل کر کے دکھایا پھر اس کے بعد لوگوں کو تربیت دینی شروع کی پھر اس کے بعد اعلان رسالت کیا بڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے پہلے وہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں پھر قول و فعل کا کوئی تضاد تو نہیں ہے پھر آپ کوئی بات کو سنتے ہیں تو بچہ جو ہے والدین کو پورا دیکھ کے کاپی کر رہا ہوتا ہے تو عمل والدین جو ہے ان کو عمل کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختلف الگ الگ الفاظ میں بھی آئیے کونو داعتا ناسے اللہ بغیر علسنت کہ دیکھو زبان کو مت ہلاو اللہ کی طرف بلانے میں بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنے کی کوشش کرو بغیر علسنت یعنی زبان کو ہلائے بغیر یعنی تمہارا خود عمل کیسا ہو کہ لوگ اس کو اللہ کی طرف خود بخود کھیج کر لے جائے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں زبانی وازو نصیت کا اپنی جگہ پر ایک اثر ہے لیکن وہ عمل کے اعتبار سے اگر آپ کوئی نمونہ عمل بن کر دکھا دیں بچے کو تو وہ خود بہت ساری چیزیں observe کر رہا ہوتا ہے علماء دیکھیں بات بڑی اچھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی ماں یہ چاہتی کہ میری بیٹی جو باہجاب بن جائے ماں کو خود پہلے باہجاب ہو کر دکھانا پڑے گا جو صفت بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں پیدا ہو جائے مثلا آپ چاہیں کہ میرا بچہ جو سچا ہو آپ کو خود سچائی کا عمل کرنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ دیانت دار ہو امانت دار ہو خوش اخلاق ہو دیندار ہو نمازی ہو روزے دار ہو والدین کا احترام کرنے والا ہو تو یہ تمام چیزیں خود مربی کو اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں یعنی یہ ممکن نہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کی مخالفت کریں اور اس کے بعد پھر توقع رکھیں کہ بچہ میرا بہت اچھا ہو جائے یہ صرف ایک خواہش ہوگی دیوانے کا خواب جیسے کہا جاتا ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں مثلا کوئی کہے کہ بہت میرا بچہ بڑھا ہو کر علم کے لحاظ سے بھی ہو تو پھر باپ کو بھی ایسے بننا پڑے گا ضروری نہیں کہ ہر شخص کوئی باقاعدہ عالم دینی بنے لیکن ایک کم سے کم ایک بیسک دین کی معلومات جو ضرور اس کے پاس والدین کے پاس ہونے چاہیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو بہبر معظم ہیں علی خامنہ یہ دیگر بچوں کیسے یعنی جو ابتدائی دینی کتابیں شہرعہ مسالہ اور دیگر جو ابتدائی دینی کتابیں ساری کی ساری انہوں نے بچپن میں اپنی ماں سے پڑھی اپنی والدہ گرامی سے یعنی ماں اتنی تربیت یافتہ گھر کے اندر موجود تھی کہ ابتدائی حوضہ بھی ابتدائی دینی کتابیں ساری ماں نے ان کو پڑھائیں تو اگر خود آمل نہیں ہیں اور خود وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں اور خود دیندار نہیں ہیں تو بچوں سے کیسے تربیت کی توقع کی جا سکتی کہ بڑے تربیت یافتہ ہوں گے وہ جو لطیفہ بھی ہے نا کہ لڑکا جو ہے ایک درخت جو تھا امروت اس کو پر چڑھا ہوا تھا تو مالی نے پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ بھئی یہ کیا چلو تمہیں پکڑ کے تمہارے باپ کے پاس لے کے چلتا ہوں اس نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں اببہ براور والے پیڑ پر چڑھے ہو وہ بھی امروت کھا رہے ہیں تو اب یہ جو ہے اس قسم کا انہیں خود والدین اسی کے اندر گرفتاروں کو تو یہ ایسے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کون کرے گا ان کو خود بھی والدین کو اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا امام خمینی کی جو استاد تھے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کتنا ہر دفعہ تغریبن قوم بیش کسی نے آ رہی ہے اور ہزاروں مجتہدین یہاں پر فدمات انجام دیتے نظر آ رہے ہیں اور جو اب تک گزر چکے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب کا ثواب شیخ عبدالکریم حائری کے نام عامل میں لکھا جاتا رہے گا ان کے اپنے والد پیشے کے اعتبار سے قصائی تھے دیکھیں پیشہ کسی کا کوئی بھی ہو لیکن اگر کوئی تربیت یافتہ ہے تو وہ اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے اچھا ان کے والد ابتدا میں لاولد تھے اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھے پندرہ سال یہاں تک کہ گزر گئے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بانچ تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے خود زوجہ تلاش کروں ماں بھی تربیت یافتہ عام جھمیلوں کے اندر پڑھنے والی نہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی ایسے بحرحال ایک آگے بڑھ جائے معاملہ اور اولاد پیدا ہو جائے کسی بھی ذریعے سے ہو تو ہم اس کی سب مل کر اس کی تربیت کریں کہا کہ میں خود بیوی تلاش کروں کہ آپ کے لئے کوئی دوسری رضا ہو جائے یہاں تک کہ انہوں نے ایک بیوہ عورب تلاش کی جس کی تین سالہ بچی تھی بحرحال نکاح ہوا شیخ عبدالکریم حائری سے اور اس کے بعد جب شادی والے دن اس بچی کو جب ماں سے جدہ کیا گیا تو بچی اس قدر روئی اس قدر روئی کہ اتنے رحمدل اور اخلاق کریمہ سے آراستہ جو شیخ عبدالکریم حائری کے جو والد گرامی تھے وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس عورت کو مہر دے کر رخصت کیا کہ کہا میں اس بچی کو ماں سے جدہ نہیں کر سکتا اگر پروردگار نے مجھے اولاد دینی ہے تو میرے اسی بیوی سے مجھ کو دے دے ورنہ میں کم سے کم یہ ظلم نہیں کروں گا دہرہ تربیت یافتہ اور اس کے بعد پہلے ہی سال اس واقعے کے شیخ عبدالکریم حائری کی پندرہ سال بعد انہی زوجہ کے ذریعے ولادت ہو گئے جو کے بعد میں عالم بنے فقی بنے مرجے بنے یہاں تک کہ حوضہ علمی قوم کے بانی بنے انہی کے شاگردوں میں امام خمینی تھے امام خمینی کو استاد تھے شیخ عبدالکریم حائری اور پھر خود امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اور اس کے بعد پورے دنیا کے اندر جیسے اعتبار سے اسلام پھیلا ان سب کا بھی ثواب کا باعث جو شیخ عبدالکریم حائری جن کے والد قصائی تھے لیکن تربیت یافتہ ماں اور باپ نے اس کے نتیجے میں کیسا فرزند پیدا ہوا فرزند کی پھر ایسی تربیت کی کہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر جو ہے فائز ہوا تو دیکھیں اس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے بڑے لوگوں کا بچپن بھی بڑا ہوتا ہے ان کے پیچھے اگر آپ جائیں ذرا تحقیقات کریں تو وہ عام افراد کی طرح سے لا پروہ لا اوبالی یا غیر شائستہ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے اور یہ سب کچھ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین نے بروجردی کہ جب نجف میں پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے بہانے سے ان کو بروجرد بلوایا کیونکہ شادی پر تیار نہیں ہوتے تھے بہرحال جب آئے تو ان کے والد نے کہا کہ بھئی اب تمہاری شادی کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے تمہیں بہانے سے یہاں پر بلوایا ہے کہا کہ بابا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تو علم میں بہت بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اپنی اس خواہش کو مجھے خیر آوات کہنا پڑے گا کیونکہ شادی کے بعد اتنے جمعیلوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر میں کسی علمی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا کہا کہ نہیں بیٹا خدا پر بھروسہ کرو ہم نے تمہارے لئے ایسی تربیت یافتہ شریک ہے تلاش کی جو علم ونخلاق سے بھرپور شادی ہوئی اور اس کے بعد ایسی علمی ترقی آیت اللہ حسین بروجردی کے ہوئی کہ جہان تشیعہ کے مرجے بن گئے تو یہ کیا ہوا یعنی انتخاب جو ایسا ہوا آنے والے بچوں کے اعتبار سے اور خود والدین بھی اس طرح متوجہ تھے انہوں نے اپنی بہو کا انتخاب بھی اسی طرح سے کر کے لکھا رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو نسل پیدا ہو اور اس کے بعد جو بھی آگے معاملہ چلے گا اس سے دیکھیں پورے جہان تشیعہ کی ایک لحاظ سے تربیت کرنے والا آیت اللہ حسین بروجردی پیدا ہوگی اسی طریقہ سے آیت اللہ سید محمد حسین تبا تبا ہی جب جوانی کا دور تھا اور اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوئی اور یہ اپنے تمام تر روحانی کمالات کو بڑھا پہ تک کہتے تھے کہ سب کی سب میری زوجہ کی مرہون منت یعنی وہ تربیت یافتہ زوجہ اور اس کے بعد پھر آیت اللہ تبا تبا ہی کہ اپنی اولادیں ساری جس ادبار سے ان کی تربیت کی اور اسی طرح سے خانم خدیجہ سقفی جو امام خمینی کی زوجہ زوجہ محترمہ یہ خود ان کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں کس طرح سے انہوں مشقتوں والا دور گزارا ہے اپنے اولادوں کے کس طریقے سے تربیت کی کہ سارے کے سارے عالم بنے بڑے بڑے بہت بڑے علمی مقام تک پہنچے خاص طور پر مصطفیٰ خمینی تو خود شہید کر دیئے گئے ورنہ بہت بڑے علمی مقام حتیٰ کہ مرضیگیت تک بھی وہ پہنچ سکتے تھے اور جس ادبار سے ان کی تفسیر تھی بہت سے معاملات میں کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر آج کل آیت اللہ تبا تبا کی تفسیر الویزان ہے لیکن ان کی تفسیر شاید سب سے اوپر نکل جاتی لیکن بہرحال تو یہ سب ان ماہوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ ان سب کی اولادیں اتنی باکامال جو ہیں وہ بنی تو اور یہی علماء کہتے ہیں کہ بہت سے عرفہ انہوں نے عرفان کے سو درجات یا جو عرفان کی جو سو سالہ جو طویل سفر جو تیہ ہوتا ہے مشقتوں کے ذریعے وہ سوہل زوجہ کے ذریعے فقط ایک رات میں انہوں نے جو ہے تیہ کی ہے یعنی بعض وقت اس کے بعد انسان کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی سوہل شریک حیات کوئی بہترین نیکوکار اس کو مل جائے تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بہت تربیتی عمور بہت آسان ہو جاتے ہیں اور بہترین اولاد اس کے نتیجے میں ایک تربیتی آفتہ پیدا ہوتی ہے تو بہرحال دیکھیں تربیت مربی اگر ہو جائے تو پوری نسل برباد ہونے سے بچ جاتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ سانچہ وہ بھی اگر خراب ہو جائے جس کے اندر کوئی پروڈکٹ ڈال کے تیار ہونی ہے تو پھر وہ پروڈکٹ بھی خراب ہی نکلتی دیکھیں وہ چیز کہی جاتی ہے نا کہ مفقر کا بڑا اچھا قول ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے میں نے لوگوں کو کہتے ہیں مذہب کیلئے لڑتے دیکھا ہے مذہب کیلئے حمایت کرتے دیکھا ہے لوگوں کو مذہب کی مخالفت کرتے دیکھا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کیلئے مرتے دیکھا ہے لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا یعنی تمام چیزیں کر لیں گے لیکن عمل کر کے نہیں دکھائیں گے مذہب کے مطالب مذہب کے مطابق تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھئے سب سے پہلا مرحلہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ والدین کا جو ہے وہ نیک ہونا والدین اگر نیک ہو جائیں تو سارے مسئلے اس لحاظ سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اور معاشرے کے اندر پھر وہ تبدیلی نظر آتی وہ جو کہا جاتا ہے کہ روایت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں ماں بہتر ہے کہ سانپ اور بچھو پیدا کریں بنسبت اس کے کہ وہ بے تربیہ تیافتہ اولادیں پیدا کریں مفہوم ہے روایت کا الفاظ سوٹے سے مختلف ہیں لیکن مفہوم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تم سانپ اور بچھو پیدا کر لیتی لیکن تم نے یہ اس طرح سے اولادوں کو بے تربیت کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ دیا یہ زیادہ نقصان دے ہو گئے ہیں ان سانپ اور بچھووں سے بھی یہی وجہ ہے کہ امیر المومن علیہ السلام افسوس کرتے تھے باقاعدہ کہ ماں ہیں آج کل مالی کے اشتر جیسے لوگ پیدا کرنے سے قاسد ہیں ماں کو مخاطب کر کے کہا ہے مالی کے اشتر مصر میں جن کا روزہ ہے مالی کے اشتر کا اور یہ ان کے قبر مبارک ہے مالی کے اشتر کی جن کے مطالعہ عمر المومن ان کہتے تھے کہ مالی کے اشتر کی میرے نزدیک وہی حیثیت ہے جو اللہ کے رسول کے لیے میری حیثیت تھی یعنی اس طرح کے مالی کے اشتر اور پھر وہیں انہی مالی کے اشتر کے بیٹے ابراہیم بنے مالی کے اشتر جن کے روزے کو تھوڑے عرصے پہلے تکفیروں نے باقاعدہ بلاسٹ کر کے وہاں پر ان کے روزے کو شدید نخصان پہنچائے تو بہرحال تو عمر المومن نے کیا فرمایا ہے کہ آج کل مائے مالی کے اشتر جیسے افراد پیدا کرنے سے قاسر یعنی تربیت یافتہ ماہوں کی کمی ہو گئی ماہوں کی کمی ماہوں کے اندر کو جو کمزوری ہوتی ہے محمد انحفیہ بار بار جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور ناکام واپس آتے تھے تو امام نے محمد انحفیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا تھا یہ ماہ کی کمزوری کی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی شجا خاتون کا اپنی انتخاب اسی وجہ سے واقعہ کربلا کے حوالے سے کارواہ تھا کہ ابو الفضل العباز جیسا جوان جو ہے قیدہ ہو سکتا اور امام نے تربیت کی آفتہ ماہوں پر بقیدہ فخر کیا ہے نہیں کہتے تھے امام کہ میں تمہاری بیعت اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے پاکیزہ گودوں میں پرورش پائی دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بچہ سب سے زیادہ ماہ کا اثر جو ہے وہ قبول کرتا وہ سب سے زیادہ ماہ کے ساتھ رہتا ہے ماہ کو زیادہ فوکس کرتا ہے باپ کی الگ ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں جب ہی ہم وہ پڑھتے ہیں زیارات کے اندر بھی وَاشَدُونَكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِ خَتِهِ وَالْعَرْحَامِ الْمُتَحْرَدِكِ یعنی اکثر زیارات کے اندر یہ معنی اور مفہوم ملتے ہیں کہ آئمہ کا جو نور تھا وہ پاکیزہ سلموں سے ارحامِ متحرہ میں منتقل ہوا ہے یعنی باپ کی لحاظ سے پاکیزہ سلم اور ماہ کے پاکیزہ رحم اور باقاعدہ امام نے اپنے ان کے اوپر فخر بھی کیا ہے اپنے والدین کے اوپر ہی نہیں وہ تربیہ تیافتہ والدین اور اپنے ماہوں کے اوپر فخر کیا ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ زہر ابن قین ان کے قسمت ان کی تربیہ تیافتہ بیوی کی وجہ سے تبدیل ہوئی اور پلٹ گئی ورنہ یعنی گویا سعادت عبدی کی طرف جو آئے ہیں عبدی شقاوت سے سعادت عبدی کی طرف آئیں زہر ابن قین ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کی اتنی معرفت نہیں تھی ایک نیا سے غیر جانب دار تھی بلکہ اتفاق سے امام کے ساتھ ساتھی سفر کر رہے تھے امام کا جہاں خیمہ لگتا تھا وہاں سے دور ہٹ کے اپنا خیمہ لگاتے تھے اور اب تو کیونکہ اس مطالق فلمیں بھی آ گئی ہیں کہ زہر اس وقت بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور قاسد نے آ کر کہا کہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے تو زہر کے حلق میں کھانا پھز گیا سخت پریشانی ہیں اسی وقت ایک تربیت یافتہ بامعرفت زوجہ کی آواز گونجتی ہے اور کہتی ہے زہر کس سوچ میں پڑ گئے ہو امام وقت نے تم کو پکارا ہے کیوں جواب نہیں دیتے ہو اور اس تربیت یافتہ زوجہ کی وجہ سے زہر کی قسمت پلٹ گئی خواب غفلت سے بیدار ہوئے گوئے جس طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا ہو دیکھیں اگر کوئی دنیا دار زوجہ ہوتی تو کہتی تھی کہ کون سا امام کے اور چاہنے والے بات سے ہیں تم ہی جا کے کہ وہاں پر کیا کرو گے اور بہت سارے بہانیں پیش کر سکتی لیکن نہیں اس نے بیدار کر دیا زہر کو اس کے بعد زہر گئے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے شہادت کو حاصل کیا اور ایک سعادت عبدی کو اپنی اس بیوی کے فقط ایک جملے نے زہر کو تبدیل کر کے رکھ دیا تو ایسی تربیت یافتہ زوجہ ہوں گی ایسی تربیت یافتہ افراد ہوں گے تو گھر میں کوئی بھی اگر ایک شخص بھی تربیت یافتہ ہو جائے اور دوسرے کی تربیت کا بیڑا اٹھا لے دوسروں کو بھی سعادت کی طرف اسی انداز سے لاسکتا ہاں اگر ماں خراب ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی ماں خراب ہو گئی ہیں وہ گھروں میں ان اولادوں کا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائیں حضرت نو کے متعلق کہا جاتا ہے حضرت نو کے چار بیٹے تھے تین بیٹے نکو کہا تو ایک بیٹا خراب نکل گیا تھا وہ ہی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ پر جا کر چڑ گیا تھا اس کی وجہ روایت میں یہ بتائی گئی وہ تین بیٹے الگ ماں سے تھے اور یہ جو ایک یہ والا بیٹا تھا یہ الگ خراب ماں سے تھا جس کا اخلاق و کردار اور جو ہے وہ عقیدہ بھی خراب تھا تو اور یہی وجہ ہے کہ ان بے تربیت اولادوں کو دیکھ کر سخت افسوس کا اظہار کیا امیر الوامنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں جب لاشیں بکھرے ہوئے تھے ان بکھرے ہوئے لاشوں میں جو جنگ جمل کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے مولا اس میدان میں بیٹھ کر لاشوں کے پاس بہت روئے ہیں کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی فاتح جرنل کو فتح کے بعد آج تک کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا اور امام فرماتے تھے کہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے کہ نمازیں پڑھتے تھے یہ کس انداز سے جہنم میں چلے گئے یعنی دیکھئے بے تربیت یا آفتہ اولاد جہنم میں جاتی یعنی ماں اگر ان کی صحیح طور پر تربیت کرتی ہیں اور محبت اہل بیت کو ان کے اندر منتقل کرتی ہیں اور یہ اپنے امام کی معرفت رکھتے اور اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں ان کے احکام کی خلاف ارزی نہ کرتے تو یہ کبھی جہنم میں نہیں جاتے تو جو فسق و خجور کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد صالح ہو جائے توقع رکھنا ہی بالکل عباس ہے اس لئے علماء نے تربیت اولاد میں سب سے پہلا مرحلہ جو رکھا ہے وہ ہے انتخاب ہمسر کا دیکھئے تربیت اولاد اولاد سے شروع نہیں ہوتی انتخاب ہمسر سے شروع ہوتی یہ پہلا ہے سب سے خواہ بیوی ہو خواہ شوہر سانچہ صحیح ہوگا تو پروڈکٹ بھی صحیح نکلے گی اکثر والدیں دیکھیں ان کی ذمہ داری کی جب تلاش میں نکلتے ہیں اپنے لئے داماد کی تلاش میں اپنے لئے بہو کی تلاش میں بہنیں نکلتے ہیں اپنے لئے بھابیوں کی تلاش میں تو اس میں ڈھونڈی جانے والی خصوصیات میں جو سب سے کم تر چیز ہے وہ دین ہے سب سے کم تر بلکہ اگر پایا جائے تو شاید وہ رشتہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے بہت سے جب وہ بھی دیکھا کہ اچھا دیندار ہیں نہیں بھئی یہاں پر شادی نہیں کریں یعنی خود میرا اپنا ناقص تجربہ جسی کوئی تجلس و تجربہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن میں نے جتنا بھی کچھ دیکھا ہے میں نے یقین کیجئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے کسی کی طلاق نہیں دیکھی نمازی کی طلاق دیکھی نماز جس میں نماز کو بیس بنایا گیا نماز جماعت میں جانے کی وجہ سے میں نے ایک طلاق دیکھی کہ نماز جماعت کے لئے ہر دفعہ مزید حالانکہ تین دعوقات دن میں مثلا وہ جاتا تھا اس وجہ سے طلاق ہو گئے تو اچھا پھر اس کے بعد جب ان خصوصیت نہیں دیکھی جاتی تو پھر جو بہو آتی ہے اس کے بعد ساس و نندوں کا جو حشر کرتی ہے ظاہر ہے وہ خصوصیت کو دیکھ کے لاتی ہیں یعنی خود اس مدرسے میں پڑھنے والی بہت سے ایسی خواتین جن کے پوری پوری بہنیں دیندار تھیں اس مدرسے میں پڑھتی تھیں جب اپنے بھائی کے لئے تلاش کرنے نکلیں تو کسی خصوصیت کو نہیں دیکھا صرف وہ بظاہر خوبصورتی اور اچھا خاندان یا مال و دولت کو دیکھا اس کے بعد اسی نے آ کر ان کا جو تگنی کا ناچو اس کے بعد نچایا تو وہ اس سے نتیجہ سامنے آ گیا دیکھئے یہ ایسی چیز ہے کہ شادی کے دن ہی کہا جاتا ہے کہ دولہ اور دولن جو ایک دوسرے کا ہاتھ پگڑتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی ابتداء ہو رہی ہوتی اس فارمالیٹی کی طرح سے جس طرح دو باکسر جب رنگ میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ تربیتی آفتا نہیں اس کے بعد تو انہوں نے ڈنگل بنانا ہے گھر کو تو جو ابھی تربیت اولاد کی پہلی سیڑھی تھی صحیح جگہ پر شادی ہونا دیکھیں شادی کو خود بڑا خوفناک آشکل بنا دیئے گئے اور بڑے لطیفے بھی بنا دیئے گئے کہ جناب ایک شادی فقط ایک ورڈ نہیں یہ سینٹنس ہے لیکن ہے لائف سینٹنس عمر قیل شادی کو کہا جاتا ہے کہ جناب شادی جو ہے ایک ورک شاپ کی طرح سے جس میں مرد جو ہے ورک کرتا ہے اور عورت شاپ کرتی یا کہا جاتا ہے کہ شادی کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں شادی ایسی ہے جیسے پارک میں گھومنا کے لیے گی کون سا پارک جوریسک پارک تو بہت سارے دیکھیں لوگ اس طرح سے یہ والا کونسپٹ آکہ کہ انسان حیبتناک ہو جائے پریشان ہو جائے کہ گویا شادی وہ کرنے جا رہا ہے تو بہت ہی کوئی خوفناک چیز اس کے ساتھ پیش آنے والی دیکھیں علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھیں شادی کی عمر میں جلدی کرنی چاہیے انتخاب میں دیر کرنی چاہیے لیکن بڑا جی وہ غریب جملہ ہے اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے شادی کی عمر میں جلدی کریں یعنی جلدی ارلی ایجز میں بچوں نوجوانوں کی شادیاں ہو جائیں لیکن انتخاب میں دیر کرنی چاہیے ذرا ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے اپنی دینی میارات کو دیکھنا چاہیے اور شادی کے اعتبار سے یعنی جس کے لیے گھوٹی پہننے جا رہے ہیں کچھ پتہ تو ہو کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں آپ کی پروریٹیز کیا ہیں اگر اگر عام شہری بنانے والی پروریٹی اولاد کو تو ٹھیک ہے پھر تو آپ جس طریقے سے ہو رہی ہیں اس طرح سے لیکن اگر کوئی سعادت عبدی حاصل کرنی ہے جنت حاصل کرنی ہے دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کچھ میارات لڑکوں کے اعتبار سے دیکھیں دینی میارات میں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کم سے کم اسے نمازی ہونا چاہیے روزے دار ہو نمازی ہو یعنی میرا ذاتی مشورہ آئی ہے کہ عادت و مزاج سے واقفیت دیکھیں ضروری مردوں کے اعتبار سے اس بات کی تحقیق ضرور کر لینے چاہیے ورنہ بعد میں نتائج بہت خراب نکل دیں کم سے کم یہ نمازی کے بعد ہی کہ اسے غسیلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص بہت غسیلہ ہے انگری ینگ مین تو ایسے لوگوں کے ساتھ بہت پرابلمس ہوتی ہیں خدا ان لوگوں کی بھی مزاج تبدیل کر کے ان کی بھی شادیاں کروائے یعنی کہ وہ ایسی رہ جائیں لیکن بہرحال یہ کہ یہ ان کے ساتھ گزارہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں واقعی دقت کرنی چاہیے یعنی ذرا سوچ ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہیے اچھا عورت کو کبھی اندخاب سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے اس کے نفسیات سمجھتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء کا تو خیر نہیں ہے لیکن لوگوں نے مزاج کے طور پر کہا ہے کہ جنب عورت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے عورت کو سمجھنے کا خلاص ہے جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ بہت ہی زیادہ تفصیلی ہے اور مردوں کو سمجھنے کے بعد جو سمجھے کہ وہ آخری کتاب وہ بھی اتنا اور باقی اس کے اندر زیادہ پیچیدگی نہیں البتہ یہ ہے کہ اگر غلط عورت کا انتخاب کر کے لے آئے تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے اچھا ایک بات اس کے اندر اور بھی کہہ دی جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غلط عورت کا انتخاب کر کے بھی آجائے تو اکثر بہت بے دین افراد بھی دیندار ہو جاتی ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیگم میں تمہاری وجہ سے میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہنی کہ وہ کیسے کہنی ہے کہ اس وجہ سے کہ تم سے شادی سے پہلے میں جہنم پہ یقین نہیں رکھتا تھا تو یہ گھروں کے اندر دیکھی سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر شہر و بیوی میں سے ایک بھی بے تربیت اور خراب نکل گیا تو وہ دوسرے کی کی گئی تربیت کو بالکل زیرو کر دیتا ہے نلیفائی کر دیتا ہے نیوٹرلائز کر دیتا ہے یعنی آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں نمازی اور باپ نمازیں پڑھتا ہی نہیں اور اکثر قضا کرتا ہے بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں روزے دار اور رمضان میں باپ کو کھاتے پیتے دیکھتا ہے آپ مثلا اس کو بچانا چاہتے ہیں گانوں سے اور باپ ریموٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے یا نانا دادا ریموٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے جاناں گانیں اور محسوسیتیں اس کے پر سننے ہیں بیٹھے ہوئے تو یہ بچہ جب یہ اس قسم کا تازادات کو دیکھتا ہے تو وہ بہت کنفیوجن کا شکار ہوتا ہے باپ منہ کر رہا ہے وہ دادا حضور یہ والا کام کر رہے ہیں ماں یہ کر رہی ہے باپ اس کے برخلاف بات کر رہا ہے تو یہ تازادات کی وجہ سے بچوں کے اچھی تربیت نہیں ہو پاتی تو ضروری ہے اچھا یا الٹا بھی کر لیجے باپ اگر دیندار ہو اور وہ مثلا بیٹی کو باپ اردہ بنانا چاہے اور ماں جو ہے وہ ہجاب نہیں کرتی ہو تو کس طریقے سے بچی ہجاب کرے گی یعنی دوسرے کی تربیت وہ خراب کر دیتے ہیں جیسے ہم خود ہمارے استاد مہترم کہتے ہیں میں ایک جگہ پر شاید یوئی میں کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں جب پورا ہفتہ یا پورا اشرہ میں نماز کی اہمیت کے اوپر پڑھتا ہوں بعد میں ایک زاکر صاحب وہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد اسی جگہ مجلس پڑھ کر نماز کے بلکل برخلاف مجلس پڑھتے ہیں کہ حضرت ہور نے کونسی نمازیں پڑھنی تھی اور دیکھئے وہ کتنا مقام حاصل کیا حاصل چیز عقیدہ ہونا چاہیے اور عمل کی اتنی حیثیت نہیں ہے جس کو بڑھا دیا گیا ہے وغیرہ یعنی میرے پورے دس مجلسوں جس میں میں محنت کرتا ہوں اس کے بعد وہ شخص ایک مجلس میں آ کر اس کو ضائع کر کے چلا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں پوری کوشش کر رہی ہے باپ کے درز عمل کی وجہ ساری تربیت بیکار ہو رہی باپ پوری کوشش کر رہا ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے پوری چیز غراب ہوئی جا رہی کیونکہ ماں کی تربیت خود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اچھا اب جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اب وہ کہیں گے بھئی انتخابے ہم سرم کوئی نئی شادی تو کرنے نہیں جا رہے ہیں اب ہم وہ کیا کریں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ریورس گئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں ٹائم مشین میں بیٹھ کے جس طرح لطیفہ بھی مشہور ہوں شادی شدہ افراد کو اگر بہت اداس اگر کوئی شخص ہو تو وہ اپنی شادی کی ویڈیو کو الٹی چلا کر دیکھیں بیوی اپنی انگلی سے الٹی اتارے گی کار سے نکلے گی اور اپنے گھر واپس سے لے جائے گی اور یہ ریلیکس ہو جائے گا تو اب یہ ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی ریورس گئر لگا دیں اور ماضی کے اندر چلے جائیں آپ پھر کوئی انتخاب کر کے لائیں اب اس کا ایک ہی چیز ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جو ایک تربیت یافتہ شہر و بیوی میں سے ہو گیا وہ دوسرے اپنے شریکہ حیات کی تربیت کا احتمام کر اب اس میں تھوڑی سے محنت لگے گی یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج آپ تربیت یافتہ ہوگئے تو بٹن دبانے سے اگلے دن شہر بھی تربیت یافتہ ہو جائے یا شہر بٹن دبا کے بیوی کو اگلے دن سے تربیت یافتہ کر دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اور اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے عورتیں اور مرد جلدی حمت ہار جاتے ہیں ان کو گھروں میں درس کا انعقاد کریں دروس سنوائیں کتابیں لے کر آئیں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں اپنے فریج کے اوپر حدیثیں لکھ کر لے کر لگائیں کتاب سے کوئی ایسی اچھی چیز پڑھیں اس کے علم میں لے کر آئیں ای میل اس کو کر دیں میسیج کر دیں بہت سارے طریقے کار ہو سکتے ہیں جس پہ اپنے دوسرے شریکہ حیات کی تربیت کا احتمام انسان کر سکتا اس کو باقاعدہ زمزم پلانے کا احترام کریں کیونکہ خود اندر جا کر بہت ساری چیزیں جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا اس کے اندر بڑی خاصوصیات ہیں یعنی بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں آپس میں برے الفاظ ایک دوسرے کو استعمال نہ کریں برے القابات استعمال نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں کہ ایک فریق مذہبی ہو گیا تو فوراں دوسرے کو بھی چاہتا ہے ڈنڈے کے زور پر کروانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا اس کا مائنڈ تبدیل کرنا پڑتا ہے برے الفاظ کہنے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے دیکھیں کتنی چیزیں اس طرح سے دماغ میں آرہی ہیں کہ وہ چور کہتا ہے کہ مثلا میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک کالونی کا نام اور ایک چورنگی کا نام تو ہمارے نام پہ رکھوں ایک مسئلس کے لیے ناغن چورنگی اور بہنس کالونی مسئلس تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہوگا کہ عورت کو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے تو پھر یہ کبھی دین کی طرح اس تنداز سے راغب نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے عورتیں ہیں اپنے شوہر کو ذہانت سے رام کر کے دین کی طرف لے کر آئیں دیکھیں آپ کتنی چیزوں میں تو اس کو رام کر دیں دین کیسے اس سے پیسے نکلوا لیتی ہیں شوپنگ کے کتنی چیزوں میں اس کو ایک لحاظ سے بے خوب بنا کے کام لیا جاتا ہے تو دین میں اپنی ذہانت کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ویسے تو دیکھیں گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور زبان درازی ہو رہی ہے لیکن زبان کو دین کیلئے استعمال نہیں کیا جاتا دیکھیں کہا جاتا ہے کہ کیا کریں ایسا کہ ہاتھی جو ہے لومڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو جس کا جواب ہے کہ ہاتھی کی لومڑی سے شادی کروا دی جائے یعنی یہ اس کے معنی ہی اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ واقعتاً یہ کیسا بندہ نہیں کہ اس میں عام طور پر شہری زندگی میں مرد حضرات نہ بیویوں کی باتیں مانتے تو دیکھیں اب بظاہر جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر عورت دیندار نہیں ہے یا تربیت یافتہ نہیں ہے اور شادی کر کے دیندار فرد کے پاس آ جائے تو ایسی خواتین بنسبت مردوں کی زیادہ اچھے اپنے شوہر کو دیندار بنا لیتی ہیں یعنی دیندار لڑکی ہو اور شوہر بے دین ہو تو بہت جلدی شوہر کو دیندار بنا لے گی اچھا شوہر دیندار ہے اور بی بی دیندار نہیں ہے تو بہت ہوا تو شوہر کے زور و زبرستی سے ہجاب کر لے گی پردہ کر لے کے لیے تبدیل نہیں ہوتی بہت کم دیکھا ہے تبدیلی اس کے اندر آتے ہوئے تو بہرحال دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہری زندگی میں تو مرد حضرات صرف خواتینی کی بات مانتے اور عورتیں ان کو دین کی طرف اس انداز سے راغب کر سکتی ہیں خواتین کے معاملے میں تھوڑی سی ذرا چوائس کے ادبار سے یعنی کہا جائے کہ عورتوں کے پاس چوائس کم ہے کہ ظاہر رشتوں کا جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ اتنا زیادہ ان کا نہیں چلتا کہ وہ اتنے میارات والے لڑکے کو اپنے لئے تلاش کریں منتخب کریں عام طور پر یہ خواتین کے پاس چوائسز نہیں گھر والوں کے پاس ہیں لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ خواتین کی بھی مائن تقریباً بدل گئے ہیں آج کل اور دیندار خواتین بھی ہیں وہ بھی یعنی اگر مالدار ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دیندار غریب سا نوجوان اس کو پسند نہیں کرتی اس کا رشتہ خود بھی ریجیکٹ کر دیں گی تو اس میں خود بھی ان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دیندار افراد ہیں وہ آپس میں دیندار گھرانوں میں شادیاں کریں تاکہ یہ والا جو کنفلکس ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رسہ کشی آپس میں چلتی رہتی ہے کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تو دوسرا دیندار ہو جاتا ہے ورنہ دوسرا ہمیشہ انٹی اور اپوزٹ پارٹی کا ہو کر بچوں کی تربیت میں ہمیشہ نقصان دے فریق کا پارٹ لے کرتا ہے تو جب بھی روایت کے اندر دیکھی جملہ بھی کہا گیا کہ انسان کی رفیقہ حیات گردن میں ڈال لی جانے والے ایک تاک کی طرح سے اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا تاک اپنے گردن میں ڈالنا پسند کرو گی یعنی لانت کا توق یا مثلا رحمت کا توق تو یہ روایات کے اندر یہ اس طرح سے چیزیں آئیں ہیں اور بعض وقت صرف کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف خوبصورتی کو میار بنایا ہے تو جو شخص روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا مثلا دولت کو میار بناتے ہیں ان کے لئے کہا کہ جو شخص ایک عورت کا انتخاب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے وہ کچھ جو چاہتا ہے اس میں نہیں پاتا اور جو شخص ایک عورت سے فقط اس کی دولت کی خادر شادی کرتا ہے تو خدا اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے لہٰذا تم پر لازم ہے کہ با ایمان اور دیندار ہم سر کا انتخاب کرو تو دیکھیں اس کے اندر کہیں بھی مال و دولت خوبصورتی اور دیگر میارات کو نہیں بتایا جا رہا یہ اگر ساتھ میں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں حاصل ہو تو کم سے کم کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح سے ضرور رکھنی چاہیے کہ جو بنیادی صفات ہیں وہ کم سے کم اس کے اندر ضرور ہونے چاہیے تو اسی طریقے سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا دیندار ہے سب چیزوں اس کے اندر ہیں لیکن مثلا اچھی جوب یا اس پر نہیں اس پر بھی والدین مانا کر دیتے ہیں جب ہی ہمارے پانچمیں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور مسئبت کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی جوان مومن اپنے برادر امانی سے اس کی بیٹی کی خواستگاری کرے اور باپ جواب میں یہ کہے کہ تم کیونکہ مالی لحاظ سے میرے ہمپلہ نہیں ہو لہذا میں تم سے شاہر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں اس سے بڑھ کر مسئبت کی کوئی بات نہیں تو جن میارات کو ہم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ابتدائی پہلی سیڈی جو تربیت اولاد میں ہے وہی خراب رکھی جاتی اس کی وجہ سے وہ سانچہ خراب ہو جائے گا وہ پروڈکٹ کبھی صحیح طور پر نہیں آئے گی تو یہ بھی روایت میں ہے کہ عورت سے نگا تین چیزوں کے خاطر کیا جاتا ہے یا دین کی خاطر یا حسن کی خاطر یا مال کی خاطر تو تم دیندار عورت کو اختیار کرو اور یہی چیز مردوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہی گئی اچھا اب دیکھئے بس جلدی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں انتخابِ ہمسر جو ہے جس کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے جس سے مجھ پہ بچوں کی مستقبل کا داروں مدار ہے نسلوں کا اس میں دو چیزیں ہیں یا تو کچھ بنیادی صفات ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور کچھ صفات کمال ہیں ان پر کمپرومائز ہو سکتا ہے بنیادی صفات جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس میں مثلاً ایک ہے دینداری مثلاً ایک شخص امام حسن کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلیں مشوارہ کیلئے آیا ہے تو امام نے فرمایا اس کی شادی کسی متقی پر ازگار شخص سے کرو کیونکہ اگر اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا متقی اور پر ازگار شخص سے شادی کرو تو کچھ بنیادی صفاتیں کم سے کم دیندار ہونا چاہیے واجبات و حرام پر خیال کرنے والا ہونا چاہیے مال حرام نہ کمانے والا ہونا چاہیے جو مال حرام جو کمارہ ہوتا ہے جسموں میں جا رہا ہوتا ہے بہت کم امکان ہوتا ہے کہ یہ سعادت من ہو سکے سب غصیلہ نہ ہو جیسے کہ ابھی میں نے کہا بد اخلاق نہ ہو اس کے ساتھ گزارہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اب باقی جو خرابی ہیں وہ آپ رفتہ رفتہ اس کی دور کروا سکتی ہیں اچھا کچھ صفات کمال ہیں جن پر کمپرومائز اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے اس پر کمپرومائز نہ کریں بے دینی پر بے نمازی پر بہت زیادہ غصیلہ بد اخلاق مال حرام کمانے والا اس کے لئے بہت مسئلہ مشکل ہو جائے گا ہاں صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے مثلاً چاہے اس کی پڑھائی اتنی زیادہ نہیں آپ کے لیول کے مطابق جوب اتنی زیادہ اچھی نہیں اتنی آپ کا میار ہے کاروار اس کا اتنا اچھا نہیں چلتا ہے اتنا آپ چاہتے ہیں اس کے بعد ذاتی گھر نہیں کہ مثلاً کہیں قرائے پر رہتا ہے گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے یا مثلاً موٹر سائیکل چلاتا ہے یا کچھ بھی ہے ابھی اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اتنا اچھا کوئی بہت ریناؤن خاندان نہیں ہے آج کل یہ بھی بہت چیزیں ہو گیا کہ بہت اثر رسوخ والے ہوں تو ذرا اس کی طرف جاتے ہیں لہا کہ ہم بھی کچھ ترقی کر سکیں ان کے بیس پر ایسا نہیں ان صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے یہ کچھ کم ہو تو کوئی بات نہیں ایکسیپٹیبل ہے لیکن جو بنیادی صفات ہیں اس پر کمپرومائز کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اچھا اب دیکھئے تربیت اولاد میں بنیادی صفات جو ذکر ہوئی ہیں ان کا اثر ہے صفات کمال کا اتنا اثر نہیں ہے اس وجہ سے اس پر کمپرومائز کرنے ہو کہا ہے اچھا اگر اب کسی ابھی تو میں نے لڑکے کی بات بتائی اب لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو کم سے کام اسے باہی جاب ہونا چاہیے اس کو موپھٹ بے باگ یا بتتمیز نہیں ہونا چاہیے جو بہت مشکل ہے کوئی شخص اپنی عادت تبدیل کر سکے بعد میں جو عادت بن چکی ہوتی ہے یا مثلا حرام فلموں اور گانوں کی بہت زیادہ دلدادہ اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے خدا ان لوگوں کی بھی اصلاح کرے ان کی شادیاں کروائے لیکن بہرحال جو عام طور پر صفات کمال پر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی صفات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اگر دونوں مل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اس میں کوئی فرق نہیں اچھا آج کل ایک چیز اور ہو گئی جو کہ بڑا علماء بھی اس کو تنقید کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں جسے لوگ ایک دم سے اس کے انٹی چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات کے خلاف بات ہو رہی بھئی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے اچھا پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے کتنے ہی چاہے نقصانات اس کی کیوں نہ ہو اچھا وہ پڑھنے پڑھائی کے دوران جن اداروں کے اندر پڑھنے جاری ہے وہاں اس کا اخلاق و کردار کیسا خراب ہو رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور پڑھائی کی وجہ سے اس کے رشتے ٹالتے جارہیں ٹالتے جارہیں ٹالتے جارہیں یہاں تک کہ خود جیسے ہمارے استاد مہترم کہتے ہیں پھر یہ نتیجہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پڑھ لک جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرے برابر کا پڑھائی والا رشتہ ہونا چاہیے اس میں اور ٹائم لگ جاتا ہے ملنے میں پھر وہ کہیں جاب کرنے لگتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا سٹیٹس تو ہوئے تو مجھ سے بھی کم کم آتا ہے اس کی حیثیت مجھ سے بھی کم ہے اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر اور عمر اس کی آگے نکل جاتی ہے یہاں تک ایک نئی کھیپ لڑکیوں کی کم عمر لڑکیوں کی معاشرے میں آ جاتی ہے تو اس بڑی عمر والی کا انتخاب کے برے چھوٹی عمر والی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں لوگ تو اس چکر میں اس لڑکی کے عمر نکلتی چلی جاتی تو دیکھیں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جب والدائیں جائیں کہ بھائی ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے جیسے کہے تھے اس کو اس طور پر نہیں لینا چاہیے مزاق کے طور پر ہی لیں اس کو کہ کان صاحب گئے کہ لڑکی کے شادی کرنی ہے انہوں کا کان صاحب ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک گھنٹے بعد آ جائے گا مقصد یہ کہ یا تو اتنی جلدی پڑھا یہ ختم ہونے والی ہو کہ آپ کہیں چند مہینے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی شادی کر دیں گے لیں سال ہاں سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس دوران شادی کے عمریں ان کے نکلتی چلے جا رہے ہیں بہت بڑے فساد اور خرابی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے اور وہ جو اس کے اخلاق اور کردار پر جو چیزیں مرتب ہو رہی ہیں ساری زندگی استاد شہید متحری کہتے ہیں ساری زندگی کا تقوی و پریزگاری بھی اس کا جبران اور کمپنسیٹ نہیں کر سکتا جو اس کی روح کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے اچھا آیت اللہ ابراہیم امینی جن کا میں نے حوالہ دی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہے کال کورٹ کر چکا ہوں وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں لڑکوں کے ادبار سے اور لڑکیوں کے ادبار سے جو زیادہ سے زیادہ عمر اس کے بعد نقصان ہو جائے گا اس یہ والی عمر اس کے اگر نکل گئی کم ہو بیش آگے پیچھے اتنی عمر ہو جس میں لازمی کہہ رہے ہیں میں نے پوری تحقیق کی ہے پوری اس معذوق کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے میں نے یہ دکھا ہے کہ جو ویسٹ عمر جس کے اندر اس کی شادی ہو جانا چاہیے کہ لڑکے کی اس کے بعد اس کی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کا جبران نہیں ہو سکتا اس کی روح پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ہے کہ اس کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال میکسیمم اس کی شادی ہو جانا چاہیے اور اچھا اس میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ جب سب پتا ہے اس کے بعد کیا دیماؤں میں سوالات ہیں آپ سب کے بھی آرہے ہوں گے ان سب کے بھی جوابات ہیں ہمارے پاس لیں گے نبی اتنا اس کا وقت نہیں ہے ہمیں ابھی صرف تربیت اولاد والے اگر صرف شادی بھی آ کے اس موضوع پر رہتے تو اس پر بہت طویل بات ہو سکتی ان سب کے حل بھی ہیں اور جوابات بھی اور لڑکیوں کے ادبار سے کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عمر جس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے وہ پندرہ سے سولہ سال پندرہ سے سولہ سال بہت ہوا تو سترہ سال تو ایسے افراد لڑکے زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں زیادہ جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ارلی جن کی آپ شادی کر دیتے ہیں یا مثلا نکاح کر دیتے ہیں وہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ عام لوگوں لڑکوں کے نزبت ورنہ کیا ہوگا یہ تیز برتیس پہتیس سال کا بھی کھلنڈرہ لفنگا نوجوان جو بن کے گھومتا رہے گا معاشرے کے اندر اور اگر شادی جلدی کر دیں گے کم سے کم نکاح کر دیں گے تو زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو جب بھی پیغمبر اسلام کی جملہ فرماتے تھے ایک الگ روایت میں اور امام علی رضی علیہ السلام سے بھی کہ نوجوان لڑکیں درخت پر پکے ہوئے پھل کی ماننے دیں جب یہ پھل پک جائے تو اسے فوراں اتار لینا چاہیے ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دے گی اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا اسی طرح نوجوان لڑکیں جب بالک ہو جائیں تو فوراں ان کی شادی کر دینا چاہیے ورنہ وہ کسی نہ کسی فطرے میں ضرور مبتلہ ہو جائیں گی تو جلدی شادی کے عمروں میں والدین کے خود جن کی اولادیں اب جوان ہوگئے ان کی تربیت اولاد بھی اب جوان ہونے کے بعد یہ کہ وہ جلد شادی ان کی کر دی یہ آگے چل کر اس کا پوائنٹ بایان ہوگا جب ہم مرحلے بار گفتگو کرتے ہوئے ان کی جوانی کے دور تک چلے جائیں گی کوئی تربیت اولاد اپتدائی عمر میں ختم ہو جانے والے ٹاپک نہیں ہے اب نانا دادا بھی انسان بن جاتا اس کے بعد بھی تربیت کرتے رہنا ہے اور منفی شہرت والا کوئی خاندان نہ بھی ہو یہ زیادہ بہتر ہے جب بھی روایت تو کوئی اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ کوڑے پر اوگے ہوئے سبزے سے بچو یعنی وہ لڑکی جس کی غلط گھرلو محول کے اندر تربیت ہوئی یعنی غلط تربیت ہوئی ہے غلط محول یعنی خوبصورت لڑکی ہے سب چیزیں لیں گے کہ اس کے گھر کا محول بہت خراب ہے تو کہا کہ کوڑے پر اوگے ہوئے سبزے سے بچو اور ایک روایت میں کہ بچے اپنے مامو کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی بے تربیت یافتہ اس کے لڑکی کے بہن بھائی وغیر اس سے تربیت کر کے لاؤ گے تو اسی طرح کے مشابہ بچے پیدا ہوں گے تو اچھا اسی وجہ سے نکاح کر دینا علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی غیر تربیت یافتہ ہے تو رخصتی سے پہلے وہ دوسرے جو فریق ہے اس کی تربیت کر سکی وہ اس دوران کا پیریٹ جارا رومانٹک ٹائپ کا پیریٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں فریقین ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں اس کے بعد تو پھر لڑائی جھگڑے ہو تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ باکسنگ رنگ بن جاتا ہے اس کے بعد اچھا اب ہو گیا انتخاب انتخاب کے بعد اب آتا ہے کہ جناب یہ تو منگنی کی کوئی تقریب ہوتی ہے یا امام زامین وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے انتخاب ہمسر سے تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ شروع ہوا جس سے اثر انداز یعنی جیسا انتخاب کر کے لارے ہیں بس تربیت اولاد میں اتنی خرابیاں یا اچھائیاں ملیں گے آپ کو اچھا اس کے بعد جو ہونے والی تقریبات ہیں اس پر ہم آئندہ گفتو کرتے ہوئے جائیں گے آج صرف اس پر ایک دو منٹ بات کر کے اپنے موضوع ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تقریب ہے یہ خود اثر انداز ہوتی ہے بعد میں پیدا ہونے والے بچے پر یہ تقریب یہ رسومات یہ بچے پر اثر انداز ہوں گے اس سے پہلے جو بھی مہنڈی ہوگی مانجا ہوگا مائیں ہوگی اور یہ منگنی کی جو تقریب ہوگی ہے امام زامین کی جو تقریب ہوگی تو اس انتخاب کے اندر کچھ غلطیاں اگر کر دی ہیں اس کا علاق خمیازہ بھوگتنا پڑے گا اور اس تقریب کے اندر جو بھی شادی ہونے جاری اور بچے کی پیدائش کا ایک لحاظ سے سیڈی کی طرف انسان بڑھ رہا ہے سیڈی مرحلہ با مرحلہ آگے جارہا ہے یہ تمام تقریبات بھی بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوں گے اب اس میں اس تقریب میں جتنا گانا بجانا ہوگا جتنا فسکو فوجور ہوگا جتنا اس میں مکس گیترنگ ہوگی جتنا اس میں ڈانس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی جتنا اس کے اندر اسراف کیا جائے گا جتنا اس میں بے پردگی ہوگی جتنا اس محفل کو محفل گناہ کبیرہ بنایا جائے گا شب شادی کو شب گناہنے کبیرہ قرار دیا جاتا ہے آج کل جو ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو چیز چل رہی ہے وہ شب گناہنے کبیرہ اور اسی طریقہ سے یہ جو تقاریب ہیں یہ ساری گناہ کبیرہ کی تقاریب اس کے اندر اگر سارے گناہ کلکولیٹ کرنے بیٹھے تو پورے پورے صفات بھر جائیں اتنے گناہنے تقاریب میں ہوتے ہیں ان تقاریب کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہونے جا رہے ہیں خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کا ایک حصہ بنتے ہیں اور اس کے بعد ان سے جو پیدا ہونے والے بچے ان کا سعادت من ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور صرف یہ منگنی کی رسم کے حد تک صرف باتیں اب جب منگنی ہو جاتی ہے تو اب ان کی بات چیتہ آپس میں شروع ہو جاتی وہ ایک اور حرام کام ہے ان کا ملنا ملانا آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا گھومنے کے لیے جانا رومانٹک گفتگو اس سب حرام ہیں کیونکہ اس سب دونوں بلکل نامحرام ہیں ایک دوسرے کے لیے لوگ اقصر سوال پوچھتے ہیں کہ جناب منگیتر سے بات چیت کرنا فون پر چیت وغیرہ کرنا کیسا ہے تو ان کو یہی علماء کی طرف سے جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ عام نامحرام سے زیادہ خطرناک ہے منگیتر سے بات کرنا اس میں تو پھر بھی کچھ ہجابات آ جاتے ہیں یہ تو سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی بہت سے ہجابات ان کے بیچ میں سے ترک ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل عام سی باتیں شروع میں کرتے ہیں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اس کی ابتداء حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پر ہوتی گناہ میں پڑھنے کے شدید امکانات ہوتے ہیں تو مستقبل کے بچے کے یہ ماں اور باپ جو بننے والے ہیں یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے ایک بچے کی صحیح اسلامی تربیت کر سکیں گے وہ تقریب جس کے اندر اس کی ابتداء رکھی جانی والی ہوتی ہے اسی کے اندر اتنے گناہ ہیں اور اس کے بعد کی منگینی والی زندگی کے اتنے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا پھر سعادت مند ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان تمام رسومات سے جس کے اندر حرام کاریاں ہوں ان سے اپنے آپ کو نسلوں کو تربیت کے اندر ان نسلوں کی بہتنین تربیت کے حوالے سے ان تمام رسومات کے اندر سے ان تمام حرام کاموں کو نکالنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکی اور خراب نسلیں معاشرے کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد پھر شادی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی اس کے اندر وہ والی ہم خرابیاں بیان کریں گے شادی کے اندر جو تربیت اولاد کے اندر بہت زیادہ پیش آنے والی ہوتی تو آج کی حد تک ہم صرف ایک لحاظ سے منگنی اور اس کے بعد تک رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج کی پوری گفتگو ہوگئی اور اس کے اندر صرف اہمیت کا احساس آپ کو دلائے گیا کہ کتنا اہم ٹاپک ہے کتنی باتوں قسمیں اور کچھ اس کے بعد جو باقید اب عملیات انجام دینے ہیں آئندہ کہ کیسے شادی کے بعد سے لے کر اور بچے کی ولادت سے پہلے تک کہ کون کون سے اس کو عملیات انجام دیں کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو انمان ہوگا وَسْفَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَيَّمِنَتْ تَاحِرَ موسیقی